ہم ای بے پہ چیزیں کون کون سی بیچ سکتے ہیں ای بے ایک ایسی واحد مارکٹ پلیس ہے جہاں کچھ بھی بیچ سکتے ہیں آپ یہاں پہ زمین بھی بیچ سکتے ہیں زمین اچھا ایک پورا گاؤں سیل ہوا ہے اس کے اوپر اچھا ای بے کے اوپر آپ بیری جہاز بھی بیچتے ہیں ایک 186 ملین ڈالر کا ایک کروز شپ سیل ہوا تھا ای بے پہ آپ نیم اینی ٹھنگ اینڈ یو کن سیل دی یہ تو وہی بات ہے او ایل ایک سب بیچ دے کیا ای بے اکاؤںٹ بھی فروخت ہوتے ہیں احمد اومد تو ہوتا ہے کہ صرف لسٹ بھی سیل ہو جاتی ہے لسٹ یہاں سے نکلی اس کے اکاؤںٹ کے ادھر چلے گی تو ای بے میں ایسا نہیں ہوتا البتہ کچھ وہ کیا ہوتی ہے جوگارز ہیں کچھ میں میرا دل کہہ رہا تھا کوئی نہ کوئی جوگار لگایا ہوگا جوگارز تو پھر آپ کو پتہ ہے ایکسپرٹ ہوتے ہیں پاکستان تو یعنی ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے لیکن امپاوررز ریکمینڈ نہیں کرتا دنیا ہی آلاؤ گیا نا دنیا ہی آلاؤ گیا ڈالر ایک نشہ ہے پھر نشہ تھے تو اسی لگے ہوئے ہو اور اسمار بھائی تو اڈے تو بھی ایک قدم اگے نہیں تو اسی مہنوں بھی لاؤ گئے تو اڈی سو بچنگی نہیں اصل میں نا یہ ماری مجبوری بن گئی ہے کہ ڈالر والا نشہ کریں یہ مجھے بتائیں کہ پروڈیکٹ ہنٹنگ بڑا ایک اہم سیگمنٹ ہوتا ہے کسی بھی بزنس کے اندر اور خاص طور کے اوپر جب آپ آن لائن مارکٹ پلیس میں بیٹھنے چیزیں بیچنے کے لیے تو پاکستان سے اگر میں آپ سے ٹاپ ٹین پروڈیکٹس پوچھوں جو ای بے پہ سیل ہو رہی ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں نمبر ون جیم سٹون اس کے بعد نہ اور گنوا دیں میں یہاں سے بیچتا ہوں گلاس مثال کے طور پر یہ گلاس ہے اس میں پانی پیلوں پہلے میں اچھا لیے اب یہ گلاس ہے میں یہ گلاس بیچتا ہوں مٹی کے گلاس میں بیچتا ہوں یا سٹیل کے ہیں یا میں خود بناتا ہوں میں نے لگا دیا لسٹ کر دیا مجھے آرڈر بھی آ گیا اب اس گلاس کو میں نے اچھی سی پیکنگ لگا کے بھیجنا کہ آئے تو یہ بتائیے گا کہ عموماً جو نئے لوگ آتے ہیں بچے ہیں بچی ہیں آپ کے پاس سیکھنے کے لیے آتے ہیں تین سے چھے مہینے کے اندر ایوریج جو بچے ہیں وہ کتنا ایک پیسہ کمانا شروع کر دیتے ہیں یہ ویسے وہ تمام سٹوڈنٹس جو ٹویننگ کو جو چیزیں بتائی گئی ہیں ان کو جیسے آپ نے کہتے ہیں کلائنٹ ہنٹنگ کرنی ہے جو جو ہم نے بتائی ہوتی ہیں جو ان صاحب چیزوں کو فالو کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو الحمدللہ 180 دیز کے اندر وہ لاکھ روپیہ یا اسے زیادہ کمانا شروع کر دیتے ہیں بھائی جان آپ جو دوست سن رہے ہیں اس بات کو یہ الفاظ نہیں ہیں یہ حقیقت میں موتی ہیں یہ اتنی ڈیٹیل ڈسکیشن ای بے کے اوپر مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کسی پاکستانی چینل پہ تو مل جائے گی میرے خلال میں شاید ہمارے اپنے چینل پہ بھی نہ اتنی ڈیٹیل میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں ہے السلام علیکم میں ہوں شاہد حسین جویا کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے بزنس ٹاکس بیٹ شاہد حسین جویا میں خوش آمدید کہتا ہوں بہت سارے پلیٹ فارمز ایسے ہیں جن پہ آن لائن چیزیں فروخت کی جاتی ہیں اور پیسہ کمائی جاتا ہے تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہاو ٹو سٹارٹ بزنس آن ای بے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ای بے ایکسپرٹ قاسم سنا رامے جن کے پلیٹ فارم کا نام ہے امپاوررز اسلام علیکم قاسم بھئی پرنی اسلام کیسے ہیں آپ بیشہ رحمت اللہ اللہ کے بے پناہ آپ کا یہ فکرہ بے پناہ مجھے بہت پسند ہے جب بھی میں سنتا ہوں ایک سکون سا ملتا ہے کیونکہ آپ نے جب بھی بے پناہ کو استعمال کیا تو اللہ کی رحمتوں اور شکرانے کے ساتھ بے پناہ جوڑا اس کو بڑی محبت ہے کتنے عرصے سے ای بے پہ آپ سیلنگز کریں اور پیسہ بنارے ہیں شاید یہ 2019 کا سٹارٹ تھا 2019 دوزر میسکک کا کہتے ہیں سٹارٹ تھا سٹارٹ تھا کہ جب ہم ای بے پر آئے بسکلی تو میں ایمازونر تھا اور ہوں بھی لیکن ای بے پہ بس کچھ اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ کھولنا تھا تو اب اگر 2019 سے آنورڈ سے آپ دیکھ لیں 2021 یعنی کہ تقریم تین سال سے زیادہ ہونے والے بلکہ ساڑھے تین سال سے بھی بھی زیادہ ہونے والے کہ ای بے کے پر ہم خود بھی کہتے ہیں سیلز کر رہے ہیں اور الحمدللہ it's going very fine اور چونکہ دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ ای کامس مارکٹ پلیس اس کو کچھ پاکستان میں زیادہ توجہ نہیں دی گئی اسے تو ہم نے جیسے اس کے پر کہتے ہیں توجہ دینی شروع کی نہ صرف خود سے فائدہ ہوا بلکہ بہت سے لوگوں کو اس کا فائدہ ہوا آپ نے کہا کہ یہ پاکستان کی سیکنڈ لارجسٹ پلیٹ فارم ہے دنیا کی دنیا کی تو پہلی کون سی ہے پہلی ایمازون دوسری ایمازون یہ بتائیے ایمازون کے اوپر چیزیں بیچنا آسان ہے یا مشکل اس میں شاید نہیں اس کمپیر ٹو ایمازون 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 کے اوپر سیلز کرنا آسان بلکہ کافی زیادہ آسان اچھا اس میں کچھ کہتے ہیں ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں اور کچھ آپ کہلیں کہ ایک آم فہم کہتے ہیں پوائنٹس کہ ایک تو یہ کہنا ایمازون آسانی سے پاکستان سے بن جاتا ہے ایمازون کو بھی بنتا ہے لیکن اس میں تھوڑی سی کمپلیکسٹیز ہو گئی ہیں میں اگر آپ کی بات کو کٹ ہوں آپ برا محسوس نہ کریں تو میں سوال کو تھوڑا سا گھوما کے کر دوں آج میں آپ کے اس پہ ہوں میں ایک عام سا بندہ ہوں میں پاکستان کی آواز ہوں میں ایبے پہ اپنا بیزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں ایبے کے اوپر اکاؤنٹ کیسے بنایا جا سکتا ہے یہاں سے شروع کرتے اور پھر اس کو ایک تفصیل کے ساتھ آگے لے چلیں بلکو ٹھیک ہوگا اچھا اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ آپ دنیا کے ایک سو نوے ملکوں کے اندر ایبے کا اکاؤنٹ کریٹ کر سکتے جس میں الحمدلللہ پاکستان چامل ہے کیونکہ پاکستان سکپ ہو رہا ہوتا لیکن اس میں ہے اب ایبے کا اکاؤنٹ پاکستان سے کرنے کے لئے آپ نے نا ویریفائیبل ڈیٹیلز جو آپ کی اپنی ڈیٹیلز ہوتی وہ آپ نے یوز کرنی ہے ویریفائیبل ڈیٹیلز سے کیا مراد ہے ویریفائیبل ڈیٹیلز سے مراد یہ ہے کہ اگر آن سم لیٹر سٹیجز آج سے کچھ حرصے کے بعد اگر ای بے آپ سے یہ پروف مانگ لے کہ یہ جو آپ نے اپنے پروف دیں کہ آپ کا نام یہ ہے اچھا ای بے اگر مجھ سے یہ چیز پوچھتے تھا کہ آپ نے ایڈریس لکھا ہو ہے اس ایڈریس کا مجھے کوئی کہتے پروف دیں تو میں پروف دے سکوں اچھا یہاں پہ میں word verifiable use کیوں کیا میں اس لئے use کیا کہ ماضی میں بھی اور آج کل بھی بہت سار لوگ ای بے کے اوپر selling سٹارٹ کیوئی ہوتی لیکن جب ای بے کا account انہوں نے create کیا تھا تب انہوں نے fake details استعمال کر لی تھی یعنی first last name بھی اس کے کوئی مائک اور جولیس ڈال دیا اور ایڈریس بھی جناب کوئی امریکہ کا ڈال دیا اچھا use کر رہے ہیں آپ پاکستان سے IP جو جا رہا ہے ای بے کے پاس پاکستان کا ہے اچھا جو آپ نے contact number اس کے دیا ہو ہے وہ بھی پاکستان کا ہے تو یہ چونکہ buying ہے یعنی کہ if you're sitting in خانے وال chuck number 79 10 hour اور آپ اگر امریکہ میں چیزیں بیچ رہے ہیں for example آج کے دن میں آپ 100 dollars کی sales ہوئی ہے تو کل 100 dollars آپ کی اکاؤنٹ میں ہوگا آپ کے پین ایر میں پین ایک ورچول بینک ہے بیسکلی فینانشل ٹکنالوجی کمپنی ہے لیکن اور فیام میں کہتے ہیں کہ ایک بینک ہے تو اگلے دن آپ اس کے پیمنٹ ہوتی تو اس طرح سے ای بے پہلے اتنی سختی نہیں کیا کرتا تھا لیکن پچھلے چار ایک سال سے ای بے نے یہ سختیاں گنی شروع کی کہ آپ کی جو بھی رائٹ نیم ہے آپ کا جو رائٹ ایڈریس ہے آپ کا جو ویری فائیڈ کانٹیک نمبر ہے اس کے اوپر آپ نے اپنا اکاؤنٹ کے کریئٹ کرنا ہے کہ آپ نے ای بے پہ جب اپنا اکاؤنٹ کرنا ہے تو آپ نے ویری فائیبل ڈیٹیل جوز کرنا ہے ویری فائیبل ڈیٹیل میں سیکنڈ آپ نے لکھا سنا اچھا اب کیا ہے اس کی ویری فیکیشن اگر کبھی ای بے بعد میں پوچھ لیتا ہے تو آپ کیسے دے سکتے ہیں آپ اپنے پاسپورٹ کی کوپی سبمیٹ کر آ سکتے ہیں آپ اپنا انگلیش والا سی ای ای سی کہتے ہیں سبمیٹ کر آ سکتے ہیں آپ یا آپ اپنا جو ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ آپ سبمیٹ کر آ سکتے ہیں تو یہ ہوگا آپ کا پروف آ ایڈنٹیٹی کہ جو نام آپ نے بتا رہے ہیں وہ ہی نام کسی گورنمنٹ ڈاکومنٹ پہ بھی ہونا چاہیے ہونا چاہیے اس کو کہتے ہیں ویری فائی ایبل ڈیٹیل اس میں آپ نے جب انٹر کیا تو وہ اوٹی پی آ رہا ہے اور اس اوٹی پی کے اوپر یعنی جیسی آپ انٹر کرتے ہیں تو ویری فائی ہو جائے ایمیل آئی ڈیا آپ نے انسرٹ کیا اس کے اوپر بھی اوٹی پی آیا اور اس کے بعد آپ انٹر کر دی اور وہ بھی ویری کوئی بھی piped یعنی پائپ لگا ہو یا لائن آ رہی ہو آپ گھر میں اس طرح کے کسی بھی utility کا bill جیسے کہ پی ٹی سی آل ہو گیا بجلی کا bill یا گیس کا bill یعنی کہ موبائل فون کا bill وہ accept نہیں ہوگا تو اچھا یا آپ کی اگر bank account statement no matter کہ آپ کے proof of identity document یعنی کہ آپ cnic یا passport پہ تو خیر نہیں ہوتا ہے یا آپ اس پہ جو مرضی address لکھاؤ ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے proof of identity document وہ use ہوتا ہے صرف آپ کے first و last name verify کرنے کے لیے اور جو آپ کا address ہے اس کے لیے یعنی کہ address document یا bank statement وہ use ہوتی ہے یہ میں اس لئے یہ کلیئر کر دی کہ کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میرے ID card کے اوپر میرے address ہو رہا ہے یا میرے license کے پر میرے اپرانے گھر ہے اور گھر کا تو ای بے میں اکاؤنٹ suspend نہ کر لیں تو ایسا نہیں proof of identity پھر proof of identity کے لیے first last name کے لیے address کے لیے اچھا یہ ہوگی verifiable details اب آپ نے ای بے کا جب اپنا account create کرنا ہے اس میں کچھ steps ہیں آپ اگر وہ follow کریں تو ای بے کو follow نہیں کیا جو میں بتانے لگ تو 90% سے زیادہ chances ہیں کہ آپ account suspend ہو جائے گا دو کے بعد میں کھل سکتا ہے لیکن ایک دفعہ suspend ہو جائے آپ کے لیے مسئلہ ہو گا اگر آپ یہ چیزیں نہیں کی تو آپ account کیا اچھا یہ steps کیا جان نا چاہوں اچھا اب ای بے account creation کے جو steps ہیں آپ کہتے ہیں پاکستان کے اندر ہی بیٹھے میں ابھی ہم بات کریں کہ آپ نے نا جناب first 90 days میں آپ نے ایک machine یعنی laptop یا tab یا بی سی ایک machine sorry first 60 days کے لیے ایک machine ایک internet connection اور ایک browser ایک browser یعنی اگر آپ کے laptop میں chrome بھی ہے اور firefox بھی ہے تو آپ نے ایک use جو آپ نے شروع میں کر لیا جو آپ نے اچھا اب اس کو ہم لوگ بولتے ہیں rule one by 60 یعنی کہ ایک machine ایک internet connection اور ایک browser for first 60 days اچھا اب نے نیت کر لی کہ ایوے کا account create کرنے لگ تو آپ کیا کریں گے آپ صرف ebay dot com open کریں گے اور اب ایک account نہیں بنا رہے اب آپ نے صرف 3 ریزن یہ ہے کہ آپ نے ebay کو show کر رہے ہیں کہ i am legitimate صدh سادh سچا بندہ جو ebay پہ آکے ethical sales کرنا چاہتے ہیں اچھا اب یہ آپ ایک activity کرتے ہیں اس سے ایک history generate ہو جائے cookies وغیرہ generate ہوں گی اچھا اب جب یہ آپ نے چیز کر لی اس کے بعد اب ebay کا simple buyer account بنائیں گے buyer account چیز خریدنے کے لئے چیز خریدنے والا account بنانے لگے یہ ایسے یہ جیسے آپ نے جی میل ایمیل ایڈی بنائے جس میں آپ نے user name کون سا جو آپ ویریفائی بل آپ نے اپنا کہتے ہیں contact number insert کیا اور ساتھ ہی otp اس ویریفائی کرنا آپ نے ایمیل ائیڈی insert کیا ساتھ ہی ایمیل آج جیگی یہ ایک go کے اندر اور اس کے بعد آپ نے اپنا address mention کر دیا اور یہ آپ کا ebay account create ہو گیا تو ساتھ ہی اپنے payments میں جا کے دیکھیں گے payment methods تو تو آپ نے وہاں جا کے اپنا charge method add کر دینا یعنی کہ آپ نے کوئی debit یا credit card attach کر دینا for buying purposes میں کچھ خریداری کرنی ہے اچھا اس میں ایک احتیاط یہ آپ نے کرنی ہے کہ جب آپ اپنا ebay account create کرنے جا گے تھے اس سے پہلے آپ نے ایک لوگ تھوڑی سی یہ mistake کر جاتے کہ وہ bank help line سے call کر کے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا میں online transaction کر سکتا ہوں bank help line پہ بیٹھی بچی یا بچہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ online بھیجنی ہے انٹرنیشن رقم بھیجنی ہے یا منگوانی حالان ان کو بڑا واضح آپ نے بولنا کہ جی میں نے internet purchases کر نی ہے جیسے کہ e-commerce کے اوپر purchases ہوتی اس کے لئے آپ نے ایکٹیف کرنا یہ دو الگ چیزیں ہیں وہ پھر آپ سے پوچھتے ہیں یہ گھنٹے کیلئے کرنا دو منٹ کیلئے کرنا یا دو دن کیلئے کرنا یا فورائیور کرنا تو جو آپ انہیں بتاتے اس کے مطابق کون کر دو اب یہ کارڈ بھی آپ نے اٹیش کر لیا ٹھیک ہوگی اچھا اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز سنتے ہو پچیس ہزار سے زیادہ فری سٹوڈنٹ کا ہمارا یعنی جو ہمارے یوٹیوب چینل سے آکے سیکھ رہے ہوتے تو ہمارا فوکس ای بے ہمارا تو اس وجہ سے کسی کے ذہن میں یہ بات آ بھی رہی ہے نا بھائی کبھی ایسے بن جاتا تو بھائی خدا کا واسطہ نیا سیونٹی نائن بھائی سیونٹی آر سیونٹی آسٹریلیا سیونٹی 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 انٹرنیشنل ای بے کی ویب سائٹس ہیں جس کے اوپر آپ ایک ہی اکاؤن بنا کے سیل کر سکتے اپنے چیزیں بیج سکتے ایسے ہائیلی فلیکسیبل مارکٹ پیس جائے کہ یہ بندہ سکیمر ہو سکتا یا یہ سکیمن ایکٹیویٹی ہے تو آپ کے بائر اکاؤن بھی سسپنڈ کر دیتا یعنی آپ خریداری بھی نہیں کر سکتے خریداری بھی نہیں کرنے دیتا تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی احتیاط سے چل لو کیونکہ اتنی قیمتی دکان ہے تو تو جو ہم چیزیں بتا رہے ہیں اس کو فالو کر چلیں تاکہ آپ کی دکان چلتی رہے اس میں کوئی مسئل نہیں تو اب یہ آپ کا بن گیا بائر اکاؤنٹ یہ جو بائر اکاؤنٹ ہے یہ فری بنتا ہے یا اس کی کوئی فیس ہے ای بے کے سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ فیس بن گیا اب ہم جا رہے ہیں سیلر اکاؤنٹ کریشن واری سائٹ میں پہلے یہاں پہ تین سے سات دن ہم نے اس کے اوپر چٹ چیٹ کرنی ہے ٹائم گزار نا ہے ای بے کے اوپر تاکہ اس کو لگے کہ یہ کھوچل بندہ نہیں بیٹھ کیا ہوگا اس کے بعد ہم نے سب سے پہلے بتاتا ہوں کہ 15 سے 30 days کے اندر آپ نے آنے اچھا اس میں کیا ہے کہ پاکستان میں جب آپ نے سیلز کرنی ہے تو جو پی آؤٹ میتھرڈ ہے پی آؤٹ میتھرڈ ہم لوگ بولتے کہ جب آپ نے کچھ چیز بیچی اور ای بے نے پیسے دے رہے تو وہ پیسے کہاں فائنینشل ٹکنالوجی کمپنی ہے جو ہمارے لیے پیسوں کی عام دور مطب اس پیسے مینج کرتی ہے پاکستان میں آپ نے اگر ای بے سے پیسے ریسیف کرنے تو آپ پی نیئر اٹیش کرتے ہیں اپنا ای بے کے ساتھ اچھا ابھی ہم نے ای بے کا بائر اکاؤنٹ بنایا پی نیئر اکاؤنٹ بنا لیں سیمپل ٹھنگ ساری رائٹ ڈیٹیلز آپ ڈالنی ہو پی نیئر ڈاٹ کام پہ جائیں گے پہلے آپ اکاؤنٹ بنا لیں جیسی آپ اکاؤنٹ کرتے ہیں تو پی نیئر آپ سے کچھ ویریفیکیشن ڈاکیمنٹ پانگتا ہے تو آپ نے پہلی ہی کوشش ایک تو ویریفائی بلو دوسرا ریڈیبل صحیح ہو سکین ٹھیک ہو کیونکہ اگر ایک دفعہ اگر آپ کی ویریفیکیشن پھس گئی تو دین ایٹ می ٹیک ویک اور ویک تو اس پہلی دفعہ میں اپنی چیزیں بہت رائٹ دینی ہوں اور اب آپ پینیر اکاؤنٹ کیونکہ یہاں پی ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا جو ہماری ای بے اکاؤنٹ کے اندر ڈیٹیلز ہیں پینیر میں بھی وہی ہونی چاہیے ہوں بہو اگزیکلی کہتے ہیں سیم ہونی چاہیے اگزیکلی سیم ہونی چاہیے ورنہ آپ کا اکاؤنٹ نہیں بنے گا ایک اور چیز کیا بائر سے سیلر اکاؤنٹ میں جانے سے پہلے ہمیں کو خریداری بھی کرنی ہوتی ہی بے ہاں نہیں میں کہتے ہیں بیولی سیپ بتانے لگا اچھا اب یہ جو پینیر کا اکاؤنٹ یہ جو آپ کا بن گیا اچھا اس میں ایک پوائنٹ ہے کہ اگر کسی بارہ سے آپ کی پینیر کی ویریفیکیشن لیٹ ہوتی ہے تو آپ نے کسٹ ہیلپ پینیر ڈاٹ کام ہے یعنی کہ آپ نے پینیر کی کسمر سپورٹ پہ چلے جانے وہاں پہ آپ کو ایک انٹرنیشنل کالرز جو ہوتے ہیں یعنی کہ آپ نے اگر سپورٹ لینی ہے تو ایک انٹرنیشنل کانٹیک نمبر دیا ہوگا آپ نے جب بھی ان سے کوئی سپورٹ لینی ہے آپ نے انہیں ڈائریکل کال کرنی آپ نے انہیں ای میل یا چیٹ نہیں کرنی اس میں چیزیں ڈیلے ہوتی ہیں فون آپ کریں گے تو میں ڈیلے نہیں آتا ان کیس اگر کسی کا آتا ہے تو اس طریقے سے چونکہ آپ نے کہا تھا کہ روشنی اچھے طریقے سے ڈالنی ہے اور ہم نے پاکستان کو ہمارا کھلا ٹائم ہے اور یہ چیزیں کہتے ہیں میں بتا رہا ہوں اگر ان چیزوں کو لائیو ہوتے اکاؤنٹ پر چینل ہے اس کی ایک ویڈیو سامنے آ جائی اس کا پورا پروسس ایک چیز کر کے دکھائی بھی اچھا اب جب یہ بائر اکاؤنٹ بن گیا جب اکاؤنٹ بن گیا ہو ہے تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے اگر ہو جائے تو بہتر ہے کہ آپ نے 50 ڈالرز اس میں مانگ بانے اکاؤنٹ اور جب آپ نے یہ نا تاکہ آپ کے ایک ٹرانزیکشن ہوئی ہو آپ کی اور اگر آپ کوئی مسائل آتے بھی ہیں پہنے رکھے تو وہ پہلے سے سوروڈ ہو آپ کے اچھا اب جو آپ کا بائر اکاؤنٹ ہے اب آپ نے 7 یا اس سے زیادہ ٹرانزیکشن میں 50 ڈالرز یا اس سے زیادہ کی بائنگ کرنی ہے 15 یا اس سے زیادہ دنوں میں کم از کم 15 دن میں اور سات ٹرانزیکشن کرنی یعنی سات چیزیں یا اس سے زیادہ ٹرانزیکشن کے اندر اب ایبے سے خریدنی ہے اب ہو سکتا ہے کہ کسی کے جائے گا یا اس کے اوپر کسٹم پڑ جائے گا تو بھئی کریں اتنی بڑی آپ دکان کھولنے جا رہے ہیں آپ نے چک 10 آر میں بیٹھ کمانے آپ نے تو اس کے لیے تو یہ چیز کریں کیونکہ جب تک آپ اس کی امپورٹنس ہی نہیں کریں گے بالکل صحیح اب آپ کہتے ہیں کہ میں بائے کریں ورچول پروڈیٹس سے کیا مراد ہوتا ہے آپ لگتا ہے کہ مجھے گرامرلی جو ایک یعنی آپ کا ٹیکسٹ وغیرہ ٹھیک کرنے والا سوفیر ہے اس کا مجھے اکاؤنٹ چاہیے یا مجھے کوئی بھی اسیم رش ہو گیا یا کوئی بھی ایسا ٹول گیم چاہیے کوئی گیم چاہیے اس کے کوڈ چاہیے مجھے ونڈوز اریجنل ونڈوز کی چاہیے کی چاہیے یا مجھے ای بے کے ٹیمپلیٹس چاہیے مجھے تو آپ جا کے سرچ کریں لکھیں آپ اور اس کے بعد جو ریزلٹس آپ کے سامنے آتے ہیں اس میں سے کوئی چیز جا کے بائی کر سکتے ہیں جیسے آپ بائی کریں گے فورا وہ آپ دیلیور ہو جائے یعنی انتظار نہیں کرنا پڑے گا اچھا یہ اکٹھی ساتھ بھی کر سکتے ہیں یا دیلی ٹھوڑا 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 دنوں میں پندرہ سے زیادہ دنوں میں ٹھیک تو یہ کہ ای بے کو آپ نے کوئی پیٹرن اس کو شو یہ کر رہا ہے کہ یہ بڑے لیجٹیمیٹ نیچرل بے اندر پروسس چل رہا ہے اچھا اب جب جو ہے کہتے ہیں آپ کی بائی ہو گئی اور آپ کے معاملات ہو گئی اچھا اس کے اندر وہ ایک چیز اور ہے کہ پاکستان بہت سا لوگ ای بے پہ جیم سٹونز بیشتے ہیں آپ بھی بیشتے ہیں نا ہا جی تو یعنی کہ ہمیں یہ چیز دریافت ہونے سے پہلے کہ پاکستان جم سٹونز ای بے کے اوپر بہت اچھے بکھتے ہیں اور را جم سٹونز بہت اچھے بکھتے ہیں اس سے پہلے کوئی بائیس ملین ڈالر سے زیادہ جم سٹونز بکھ رہے تھے پاکستان سے پاکستان سے ہی جی جی پاکستان سے انٹرنیشنل را جم سٹونز ہوتے ہیں ای بے پہ ہی ای بے پہ بہت بڑی مارکٹ ہے اچھا اب اس میں یعنی کہ آپ اگر کوئی ایسی پرودک کوئی ایسا جم سٹون دیکھ لیتے ہیں جو شپ پاکستان ہوگا تو وہ زیادہ چیچیز ہو جائے گی آپ نے اسی کو اوڈر پلیس کر دیا اور اس نے آپ کے گھر کرا دیا اور جب آپ کوئی آئیٹم بغیرہ بائی کی تو یعنی کہ سیلرز بائر کو بھی فیڈبیک دیتے ہیں اور بائر سیلرز کو بھی دیتے ہیں تاکہ آپ کی سیون ٹرانسیکشنز ہوتی ہیں تو ساتھ فیڈبیک بھی ایڈ ہو جائے ایوے کو لگے بیل بہت زبرز کام ہو نیچرل وے میں ہو رہا ہے بقیادہ پلاننگ کر کے ہٹی نہیں کھول رہا ایسی اچھ جب آپ کی یہ ساری چیز ہو گئی اب آپ سیلر اکاؤنٹ بنائیں اس کے پیچھے لوجک کیا ہے کہ اگر پرز کریں دکان کھول نہیں سیدھا سیدھا جا کے دکان کیوں نہیں کھول سکتا مطلب اتنا وایا بھٹینڈا آنے کی کیا ضرور ہے یہ وایا بھٹینڈا ہے یہ ای بے کی پولیسی میں کائی نہیں لکھا ای بے کہ جیسے آپ باہر بند تو ای بے باز گات آپ کو میسیج بھی کر دیتا کہ why don't you sell on e or آپ ای ای بے کے کچھ پیٹرنز ایڈنٹیفائی کرتا ہے دیکھتا ہے اس کو تھوڑا سا بھی لگے کہ یہ کچھ سپیشیس ایکٹیویٹی ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اینڈ پہ یہ کمی ہے جس کی بہت سا لوگوں کے اندر فرسٹریشن آتی ہے میں تو بالکل صحیح کام کرنے لگا تھا میں اندر بھی مغوائی تھی تو ای بے نے ایکٹرنز کیوں کر دیا تو ایمپاوررز نے اپنے پچھلے تجربات کی روشنی سوہ دو دھائی سال کا جو ہمارا کہتے ہیں جنرنی ہے ایمپاوررز کا ای بے پہ ہم کہتے ہیں سل کر دی پہلے سے تو ہم نے ان تجربات کی روشنی میں ہم نے یہ چیز دیکھی کہ اچھا ہمارا ایسے ہوا تھا اچھا یہ چیز ایسے ہو جب سے ہم نے یہ پیٹرن بنایا ہے تو اکاؤن سسپینش اپروچنگ ٹو زیرو ہو گئی ہے یعنی آپ نے اس کا الگوریتم جو ہے کر لیا بلکل ایسے اب نے ہم نے بہت ساری چیز کریک کی ہوئی ہے لیکن اللہ کا شکر ہے اس کے ہاتھ بانھ کے ہم کام ایتھک لی کر نہیں اچھا نہ صرف خود کہتے ہیں بلکہ ہم نے سٹوڈنٹس کے ذہنوں کے اندر ڈالتے ہیں کہ بھائی the only way is the right way اس کے علاوہ کوئی اور بھائی اچھا اب سیل اکاؤنٹ کے اندر جو ہم نے کرنا ہے کنورٹی سے آپ نے جب یہ سارے کام کر لی ہیں پہلی لسٹنگ کر لسٹنگ لسٹنگ ہم کہتے ہیں کہ آپ کبھی دراز پہ یا کبھی کسی اور ای کامرس سائٹ پہ جاتے ہیں تو جو آپ کو تصویر لگی نظر آتی ہے پروڈک کی اس کا پھر ایک ٹائٹل لکھا ہوتا ہے پھر ڈسکریپشن لکھی بھی ہوتی ہے تو یہ پروڈک کا پورا پیج بنا ہوتا ہے ایک ای کامرس ویب سائٹ پہ یا مارکٹ پلیس پہ اس کو بولتے ہیں لسٹنگ ٹھیک ہے لسٹنگ لسٹنگ اچھا اب یہ جو جب آپ اپنی پہلی پروڈک لسٹ کرنے لگتے یعنی اپنے پہلی پروڈک پیج بنانے لگتے تو آپ ای بے پہ جا کے سائل کا بٹن دماتے تو آپ کی جو آپ کہلیں جو اس کے رائٹ پہ ہوتا ہے بعد اس کا ٹائٹل لکھیں یہ ساری ڈسکریپشن ہے وہ آپ ساری منشن کریں اس کے اندر اس کی پرائس کیا ہوگی آپ شپ کیسے کریں گے وہ ساری ڈیٹیلز آپ نے دیں یہاں پہ میں تھوڑی دیر کے لئے رکھنا چاہوں گا ای بے پہ کس قسم کی پروڈک بیچی جا جب ہم نے سالوالا بٹن دپائے اور لسٹنگ پوری کر دی جیسے لائیو کا بٹن دپائیں گے تو تب ای بے کہے اپنا پی آؤٹ میتھر اٹیچ کریں اس کے ساتھ پائنیر اکاوٹ پائنیر ہم نے بنا لیا لیا اٹیچ نہیں کیا جیسے ہم نے بٹن دپائے اس نے کے لئے پی آؤٹ کہتا ہے کہ ایسے کر لیں ایسے کر لیں ایسے کر لیں وہ ساتھ کرتے جاتے اور اس کے بعد آپ کا پی آؤٹ اٹیچ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گئے اب جب آپ کا پی آؤٹ اٹیچ ہو گیا اب آپ کا ای بے کا سلر اکاؤنٹ بن گیا ریڈی ہے اچھا اب اس میں کچھ پرکوشنز احتیاطیں ہیں جو کرنی ہے اگر وہ نہ کی تو اکاؤنٹ سسپینشن کا خطرہ ہے یہ آپ بھی کو سمجھیں کہ ایک نکہ سا بیبی پیدا ہو گیا اب اس بیبی کا آپ نے خیال رکھ 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 ہمیں عام طور پر زیادہ خیال دو تین سال کی ایج تک رکھ 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 ایک ایک خیال بس یہ 90 ڈیز ایمپورٹن اچھا اب جیسی آپ کا یہ اکاؤنٹ کریٹ ہو گیا جو اب آپ نے لسٹنگ جو آپ نے بنائی تھی پہلا پریکوشن آپ نے لسٹنگ لائیو نہیں کرنی آپ نے option آرے گا کہ درافٹ میں سیف کرنی آپ نے اس کو درافٹ میں سیف کرنی اچھا اب وہ جو لسٹنگ ہے وہ یا تو آپ دس آئیٹم سیل کر سکتے کوئی سے دس آئیٹم کوئی سے دس آئیٹم ایک مہینے میں یا جو ہے آپ سو ڈالر کی اماؤنٹ کی اندر سیل کر سکتے اگر ایک آئیٹم لگا دیں ایک سار ڈالر کا تو آپ کو اپرو بھی نہیں ہوگا یعنی کہ اگر دس آئیٹم ہے اگر ہر ایک کی پرائیس بیس ڈالر ہے تو وہ صرف سو ڈالر تک آپ لگانے دیں گا اگر ہم کہتے ہیں جو بھی آپ کو لسٹنگ لیمٹ ملتی اس کا سیونٹی پرشن سے زیادہ آپ لسٹ نہیں کرنا پہلے مہینے مطلب دس ڈالر کی آئیٹم ہے تو سات آئیٹم میں لسٹ کرنا یعنی اگر دس آئیٹم کی لیمٹ ملی ہیں تو آپ نے سیون آئیٹم لسٹ کرنا اور ان کی جو مالیت ہے وہ ستر ڈالر سے اوپر نہ ہو سسپینشن ان کی کہتے ہیں رین سٹیٹمنٹ اس کے بعد ہمارے کچھ اور تجربات اور بہت ساری چیزیں پھر جو الگریتم جو ہم نے ان کا اپنی ایکسپیرینس کہتے ہیں وہ کیا ٹرائپ کیا ہم نے اور مسلسل اس کے پر کام ہو رہا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کرتے ہیں تو آپ کا آکھون چلتا ہے اچھا یہاں ایک چھوٹا میرا سوال ہے اب میرے پاس آئیٹم یہ ایسے ہیں جو میں ای بے پہ بھیجنا چاہتا ہوں جن کی مالیت جو ہے وہ سو ڈالر سے زیادہ بن دی اب کیا ہے کہ یہ تو ہے آپ کا نیا آکاؤنٹ کی نے کیریئٹ ہو ہے اچھا اب اس میں ایک چیز آپ نے ساری لسٹنگ ایک دن میں نہیں کر رہے ہیں کیونکہ یہ چھوٹا بی بی ہے تو آپ نے پہلا ایٹم لسٹ کیا درافٹ میں سیو کر دو دن بعد لائف کیا اب آپ نا ڈیلی ایک لسٹنگ کہتے جو لسٹنگ آپ آج کر رہے اس کو ڈراف میں سیو کر رہے اور لائف کر رہے کل اگلے دن آپ پھر اگلی لسٹنگ اگلی لسٹنگ ٹھیک ہوگیا یعنی پندرہ دن تو لگا دنے حالی میرا یعنی اب ای بے میں بہت ساری فلیکس بلیٹی ہیں اکاؤنٹ میں بنائی پاکستان سے اور میں نے اپنا شپ فروم ایڈرس دے دیا ہو امریکا کا اور شپ میں کہتے امریکہ سہی میں قرار ہوں امریکہ سہی لے رہا ہوں امریکہ سہی دے رہا ہوں نہیں میں نے یہ اس منشن نہیں کیا کہ میں نے سہی لیا یعنی کہ آپ پاکستان سے اکاؤنٹ گریٹ کیے بیش رہے ہیں امریکہ میں اور آئیٹم لوکیشن ہے آپ کی ویتنام کہ آرڈر تم مجھے امریکہ میں دو گے تو میں ویتنام سے بھیجوا دوں گا میں سمپل کرتا مجھے کہ آپ کا اگر جو پرائیمری ایڈریس جو آپ نے جو ویریفائیبل ایڈریس آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں انسرٹ کیا تھا وہ تھا آپ کا چک نمبر سیونٹی نائن ٹین آر کا ٹھیک ہوگیا اب آپ جو پروڈک جو لسٹ کرنی ہے ٹھیک ہوگیا اس کی آئیٹم لوکیشن بھی پھر خانے وال ہونی چاہیے یعنی کہ وہی والے شہر ہونا چاہیے اور یہ بھی پہلے دو مہینے احتیاط کرنی ہے اس کے بعد پھر آپ مرضی پروڈکٹ اس کے پیچھے بھی قربانیا ہیں تو یہ ایک سٹیٹمنٹ جو نا یہ کم از کم روپیز میں کنفرٹ بل ایک 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 جیم ہونی چاہیے بھائی جان آپ جو دوست سن رہے ہیں اس بات کو یہ الفاظ نہیں ہے یہ حقیقت میں موتی ہیں یہ اتنی ڈیٹیل ڈسکیشن ای بیگ اوپر مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کسی پاکستانی چینل پہ تو مل جائے گی میرے خیل میں شاید ہمارے اپنے اور سیل نہیں بھی آتی تو مسئلہ نہیں ہے کیونکہ آپ اس کی اکاؤنٹ کریشن اور انکیوبیشن کا پروسس کر رہے ہیں کریٹ کر رہے ہیں اور انکیوبیٹ کر رہے ہیں اچھا بہترین سٹیپ یہ ہے ایک بیس پرکٹس یہ ہے کہ اگر آپ کو جاننے ہونا جو ای بی پہ بیچ رہے ہیں اس کو کوئی ای بی اکاؤنٹ ہے اس کو اپنے ریکویس کی یہ میں ایک پروڈک لس کی ہو تو تم میری اس پروڈک کو اپنے اکاؤنٹ سے بائی کر اس کا خرچہ ہے میں دے دوں یعنی یہ جس کو ہم کہتے ہیں بلیڈنگ کرنا یا مارکیٹنگ کرنا اپنی چیز کی اصلا میں چونکہ ای بی کا کچھ مسئلہ اس طرح کا ہے ای بی آپ نے لیجیٹیمیٹ ایکٹیویٹی دکھانی ہے دیکھیں یہ یوز کیلکولیٹر میں نے لس کیا تھا جو آپ پہلے آئیٹم وہ آپ نے یوز یا پری آنڈ ای بی کو جب آپ لس کر رہے ہوتے تو ای بی آپ کٹیگری دیتا ہے نیو لس کر رہے ہیں پری آنڈ کر رہے ہیں یا یوز کر رہے پری آنڈ کا مطلب ہے کہ آپ بائے کیا ہو یوز نہیں کیا ہو یعنی آپ اس کے آنر ہیں اور پیکنگ اوپن ہے لیکن اس کو استعمال نہیں کیا بارنٹی میں پڑھا ہو ہے موبائل ہے یعنی آپ بین یوز یا پری آن کر لگ آپ گھر میں پڑھا ہو کوئی پرانا jogger کوئی آپ kalkulator کوئی abba جی دادابو زمانے کا سکھا کیونکہ coins بہت اچھے بہت اچھے کوئی بہت یونیک سا نوٹ تھا کرنسی نوٹ جس سارے ڈجٹ تھے وہ 500 000 تھے اپنے موبائل کے کیمرے سے یا کسی فوٹوگرافی کیمرے سے کھینچ نہیں اور اس کے بعد وہ تصویر آپ ڈال یا اپنے ایمیل کے تھرہ یا ایبے پر جواب لسٹنگ کر رہے ہو تو اپنے موبائل سے اپنی کوئی پکچر اٹھانی ہے تو آپ یہاں پہ لے آئیں اپنے کیونکہ نیو اکاؤنٹس کو بہت سسپیشیس لیتا میں کہتا ہوتا ہوں جب یہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرتے ہو اپنے پلیٹ فارم سے دوسرے پر لے جاتے تو پرپرٹی چینج کرو یہ معاملے وہی ہیں میرے خیال دلکل ایسے ایسی 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 خرچہ نہیں ہوا اور وہ تیرہ کروڑ اسی لاکھ سے زیادہ جو بائرز ہیں تیرہ کروڑ اسی لاکھ بائرز ای بے پہ موجود ہیں جو ایکٹیو بائرز ہیں جو مہینے میں کوئی ایک دفعہ بائنگ کرتے ہیں یا میں ان کی بائنگ ویسے زیادہ ہے اچھا اور ون پوائنٹ سیون اور 1.2 بلین وزٹ ہوتے ہیں ای بے پہ یعنی یہ تیرہ چوتہ کروڑ لوگ ہیں یہ اتنا فریکونٹ لی اس پہ آتے ہیں کہ ایک مہینے کے اتنے زیادہ وزٹ ہیں ایک اشاری یا دو بلین ڈالر کے لیے ہم آئی ایم اپ کے پاس جا رہے ہیں بلکل ایسے ہے بلکل پاورز کے آپ فیسی بروک آپ ماشاء پچیس ہزار سے زیادہ سٹوڈنٹ ہیں جو آپ بتا رہے تھے جو آپ کے پاس سیکھتے ہیں یا ٹریننگز کرتے ہیں یا بنا کے بیچنا سیکھتے ان کے لیے تو بڑی آسان ہی ہوگی آپ تو اپنے سٹوڈنٹ کو کہہ دیتے ہوں ٹریننگ ہے باہر ہمارے کہتے ہیں ویئر ہاؤسز ہیں اس کے علاوہ ملتان میں ساہی وال میں لاہور میں سیالپورٹ میں پشاور میں اور خیبر ایجنسی میں ہمارے انکیبیٹرز ہیں جو آپ آکے بیٹھ کے سیکھ سکتے ہیں جو وہاں نہیں آسکتے ہیں وہ زوم پورے دنیا سے کئی آکے ماشاءاللہ کہتے ہیں آپ نے بہت آٹومیشن کر دی ہے اب صحیحے بتائیں اب یہ سیل اکاؤنٹ بن گیا آپ کا سیل بس آپ پہلے جو تین ماہ ہیں ایسے ہی آپ نے چل لگانے سیل آج اچھی بات سے نہیں آتی خیر یا یو ایٹم کیوں لگانے مطلب نئے کیوں نہیں لگا سکتے ہیں ہاں نہیں جو بلکل جو پہلا مہینہ اس میں تو آپ نے نیا نہیں لگانا دوسرے مہینے سے یہ گھر میں بیٹھا ہوا کوئی بندہ ہے اور یہ چیزیں خریدتا بھی ہے چیزیں چھوٹی موٹی بیجتا بھی ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ پروفیشنل ہوگی یہ ہے ساری کہاں دوسرے یہ ہے ساری یعنی کہ اس کو لگے کہ اس لئے گریجولی یہ بندہ آ گیا اچھا اب آپ کے بس ایک اکاؤنٹ سے جو آپ نے اپنی ڈیٹیل کی اوپر بنایا ایک اکاؤنٹ آپ نے بنا لیا اببا جی کی ڈیٹیل پہ لیکن ایڈریس چینج ہونا چاہیے نہیں اببا جی میرے گھر میں رہتے ہیں تو ایڈریس کیسے چینج اس میں یہ کہنا اببا جی کو آپ گرانڈ فلور کا ایڈریس دیں میں چینج کر رہا ہوں میں اببا جی کے گھر میں رہت تو میں کیسے چینج اس میں اببا جی کو جو بھی ایڈریس اس کے پہلے ایڈ کر دیں گرانڈ فلور اور جو آپ کا ایڈریس ہے ایڈریس یا سیکنڈ فلور لیکن پھر وہ جو ایڈریس ہے وہ کسی بل پہ یا آپ کے جو بینک اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ ہے اس کے پر وہ ہی ایڈریس ہونا چاہیے اچھا وہ ای بے سٹارٹ میں نہیں مانگتا کسی اکاؤنٹ گریشن کا پروسس میں نے بتا دیا اب چیزیں کون کون سی بیج سکتے ہیں ای بے ایک ایک واحد مارکٹ پلیس ہے جہاں کچھ بھی بیج سکتے ہیں آپ یہاں پہ زمین بھی بیج سکتے زمین اچھا ایک پورا گاؤن سیل ہوا اوپر اچھا ای ای مطبع یہ اوال ایک ای 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 سی ان سب چیزوں کا ایک مجموع ہے اچھا ای بے کے اپر بیڈز بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ ہمارے جو پیشاور انکیویٹر کے کے پی کے ہیڈ ابو موران خان صاحب تو ابو موران بھائی وہ اکثر ایسے کرتے کہ ایک را جیم سٹون پوائنٹ نائن نائن ڈالر کا لس کر دیا اور بیڈ آن کر دی ٹھیک ہے اب جو لوگ جیم سٹون کا انٹرس رکھتے ہیں وہ آتے ہیں جس کو انٹرس ہے اب وہ پوائنٹ نائن 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 دیکھا پانچ ڈالر دوسرا آگیا آفر دولر سے لے 49 500 ڈالر تک تو میں نے دیکھ میں 49 500 ڈالر جس میں 800 ڈالر کی شپنگ علیہ ہے جس کا وہ بندہ نہیں بیڈ لگائی ہے ایک ڈالر سے بھی کم آہ دی اچھا عام طور پر 200 300 ڈالر 200 500 ڈالر 155 ڈالر 145 ڈالر اچھا اسی طریقے سے ملتان کی ایک میرے دوست نے کباڑی سے سکھا لیا تھا وہ basically coins کا کام کرتے ہیں coins کا dark tickets کا اس طرح کی اچھا کام کرتے ہیں تو اب وہ 500 ڈالر کا سکھا 800 ڈالر کا سیل ہوگا وہ بیڈ لگتی گی 800 ڈالر تک چلی ایسا ہر روز نہیں ہوتا اس کا potential بہت بڑھ اچھا آپ نے new items بیچ 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 اگر میں پاکستانی products کی اگر بات کروں سیال کوڈ کا تقریبا ہر manufacturer وزیر آباد کا دمیس کا ہر manufacturer اس کی خواہش ہوتی ہے میرے ایوے اکاؤنٹ ہو خواہش دیلی ان کی سیلز جاری ہوتی اور آپ اگر اپنا سٹاک یہاں سے شپ کر کے یا چائنا سے بنوا کے آپ نے امریکہ میں یا 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 یکے میں رکھاؤ اور آپ ایم پاکستان میں رہتے ہوئے کیا کیا چیزیں بیچ سکتے ہیں اس میں شاید بی ایبے پہ ہم کیا کچھ بی سکتے ہیں بسکلی آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہے ایبے سے ہم ڈالرز کیسے بنا سکتے ہیں بلکل مقصد یہ یہ نا اچھا اصل میں یہ دو میں نے ورڈ یوز کی ہے کہ ڈالرز کیسے بنا سکتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ نے دولرز بنانے آپ اس تک روپیز میں سوچ نہیں چھوڑ لیں کیونکہ جب تک آپ دیکھنے کا زاویہ نظر یعنی پیراڈائم شفٹ نہیں ہوگا تب تک ریزلٹس ہو نہیں آئیں گے اس کا مطب یہ ہے کہ آپ اگر روٹیاں لینے گئے تندور پہ اور آپ نے دس روٹیاں بنی دو سو روپے گئے تو اب آپ یعنی کہ کلکولیٹ کر رہے ہیں کہ یہ میری سکسٹی سینٹس کی بنی ہے ٹھیک ہو گیا دنیا ہی الگ ہے دنیا ہی نشہ ہے نشہ تو تسی لگے ہو اور اسمار بھائی تو اڈے تبھی ایک قدم اگے نہیں تسی مینوں بھی لاؤ گئے انشہ اللہ اصل میں یہ مجبوری بن گئی ہے کہ ڈالر والا نشہ کریں کیونکہ پاکستان تیل کس کرنسی میں بائے کرتا ہے ڈالر میں پاکستان کرزہ کس کرنسی میں لیتا ڈالر میں آئی تو آپ ہم سب اپنے آپ کو اپلف کیون نہیں کرتے کہ ہم بھی کہتے ہیں ڈالر میں ہی سوچ شروع کریں چاہے اسے کنورٹ کر کے ہم روپیز میں یوز کریں ہمارے فائنل لی جو پیمنٹ ہور ایکاؤنٹ میں آنی ہے وہ روپیز میں آئے لیکن ہماری پلاننگ چیزیں بائی کرنا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ڈالر میں نہیں آپ تو چلو ڈالر کی بات کرتے ہیں نا ہمارے جو بائی صاحب احمد لانگ درویش سیالکورٹ والے ان کا نارہ سلوگن ہی بنا لیا روپیہ چھوڑو ڈالر کما بلکل ان کا بھی نارہ ہے اور ہمارا بھی نارہ تو وہ گروہ ہیں بڑے ہیں ہم نے اس کے پر فالور کی تو اچھا یہ جو کہتے ہیں ڈالرز یہ جو بنانے ہیں اب جب آپ نے ای بے سیکھ لیا یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کی لرننگ بہت ضروری ہے یہ ہو یا کوئی بھی اس کہہ کوئی بھی ظاہر ہے کوئی بندہ یہ کہتے ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں سب کچھ یوٹیوب پر پڑھا ہو ہے تو میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ اپنے لئے یہ بات کر لوگوں کو گمراہ نہ کرو یوٹیوب کے اوپر سٹرکچرڈ وے کے اندر آپ کو نالج نہیں ملے گا اللہ ما شاءاللہ کوئی بہت کم چینل تھے اور ایوے کا تو ایسے نہیں ملنا آپ کو دوسری بات یوٹیوب سے آپ نے ایک چیز دیکھ لی اب آپ کو تھوڑی سی سمجھ آگئی آپ کرنے بیٹھے ہیں کوئی مسئلہ آگیا اب آپ نے گارننس کہاں سے لینی ہے جس لوگ بچے بچیوں کو بڑوں کو جو ڈالرز کے ان کنا چاہتے ہیں ان کو یہ چیز کہ ان کا دماغ شفٹ کرتے ہیں سب کچھ یوٹیوب کے اوپر پڑا ہو ہے تو ان سب سے ریکویسٹ ہے میری سب کچھ یوٹیوب کے اگر پڑا بھی ہے تو سٹرکٹر میں نہیں پڑا ہوا ایک بندہ جسے یہی نہیں پتا کہ ایوے کیا ہے وہ یہ چیز ابھی سیکھنا چاہ رہے تو اس کو یہ کیسے پتہ لگے گا کہ ایوے میں پہلے کیا سیکھنا ہے پھر کیا سیکھنا اور پھر کیا سیکھنا میں یہاں پھر میں آپ کی بات کو سیکھن کرتا ہوں میرا تو آپ کا پبلک انٹریکشن پتہ نہیں کام ہے میرے سے تو کام ہے ایک ہزار کے قریب لگ بگنا میں مہینے میں لوگوں کو ملتا ہوں پاکستان کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ ایسا ہو جو ہمیں اپنی انگلی پکڑ آئے اور ہم اس کی انگلی پکڑ کے چلیں اس رستے پہ جو اس نے اپنی ویڈیوز میں بتایا ہے جب تک ہم ایسا نہیں کرتے تو وہ آگے چلنے کے لیے تیار ہی جب اپنی پروفیشنل پیل انٹر ہو رہا تھا تو مجھے بہت بڑے اختلاف ہوتا تھا کہ ہمارے پاکستان میں سرکچر کیا بنا ہو ہے بزنس مینجمنٹ جنہوں نے زندگی میں نانچنے کی بھی ریڈی نہیں لگائی یہ بھی ایک فیک اچھا اور آکے کہتے بل گیٹس نے کیا ڈیل نے کیا کیا پاکستان میں اور پاکستان میں کہتے ہیں الیکٹر گاڑیاں یا سپیس ایکس نہیں ہے یہاں پہ بتاؤ کہ ٹپال والے کیسے اوپر آئے جے ڈاٹ کیسے آگے آیا یا وہ تو ہے ہم میاں منشا کو کیوں نہیں پڑھاتے لیکن ایک بندہ جس نے میٹرک میں تین سو تیتیس نمبر لیے اور پاکستان کا بزنس ٹائگن ہے ہم اس کی سکس سٹوری کیوں نہیں پڑھاتے اور اس کے بارے جو پڑھتے بھی ہیں تو ریومرز آ جاتے ہیں ہم اپنے ہی بندوں کو ایگزامپلز بناتے ہی نہیں ایسے ہی ہے بھجن اب یعنی کہ پولیٹیکل سائن چھوڑ دیں جہانگیر ترین کو پڑھائے کہ اگری کلچر میں کیسے جا رہا ہے انڈسٹری میں کیسے جا رہا ہے اگر کوئی دو نمبریاں کر بھی رہے تو ہوسطہ ان کی مجبوری ہو میں تو سمجھتا ہی نہیں کہ دو نمبری کر رہے جو پیسہ بنا رہے لازم نہیں ہے جنہی کرتے ان کو پتا ہے کہ اگر دو نمبری کریں گے تو پیسہ بنے گا ہم دو نمبری نہیں کرتے لازم نہیں ہے جس کے پاس پیسہ ہے دو نمبری کرے دیکھیں نا میریٹ ہوتل ہاشوانی صاحب اس کو کیوں نہیں پڑھاتے ہم بلکل ایسے زبر دس سٹوریز پڑھی یہ تو چار پانچ نام ہیں صرف سینکڑوں ہیں پاکستان کے اندر جن کو پڑھایا جا سکتے جن کی اگزامپل دی جا سکتے یعنی کہ فیزیکل بزنس سائیڈ پہ بھی سوفیئر بیس بزنس کلاوڈ بزنس جو بھی پاکستان کے بڑے بڑے خاص طور پہ بزنس ایڈیوکیشن کے پڑھانے والے ادارے وہ ساری عام طور پہ شاید کوئی دو چار آگیاں جنہوں نے بتانا شروع کر دیا ملتان کے اندر سن کراوپ جس نے ادھار کے اوپر پیسٹی سائیڈ لے کے سیل کرنی شروع کی تھی میں کام کرتا رہا ہوں سن کراوپ میں آج سے صرف میں ہارلی کتنا سولہ سترہ زیادہ لگا رہے تو دو ہزار ایک میں پہلا بیچ نکالا تھا دو ہزار ایک دو ہزار تیس میں یعنی بائیس سال کے اندر پاکستان کا بلکل ایسے اور ٹیکسپیر ہے میں آج تک کہتے ہیں ڈاکٹر شریق پتافی کو نہیں دیکھا اتنی بڑی چلیں large scale manufacturing یا large businesses جو medium level اتنے سارے businesses ہیں سیور کہا سیور شروع میں اگر ایک چھوٹی entrepreneurial activity کر رہے ہو تو اس کی بھی اتنی عزت ہے جتنی ایک office کے ادر بیٹھا تائش ہی لگا کے بابو بیٹھا ہوا بیٹھا 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 اس کی وہی عزت اس کی چیز ہونی چاہیے جو اس کہتے بابو کی ہوتی عام طور پر ہمارے موش لگا اگر ایک بندہ اپنی رہی لگا کے اوٹ ٹ بنا کے اس نے کچھ چیز بیٹھنی شروع کر دی ہے تو ہمارے سوشل مسائل اتنے زیادہ کہ اس کو رشتہ دینے کو نہیں تیار ہوتا چاہے وہ مہینے کا تین لاکھ روپے بنا رہے اچھا ایک بندہ جو کسی ایک ٹیلی کمپنی میں ایک چھوٹی سی کیابن کے ترے بیٹھا ہو ہے کماتا ہے 30 000 رپے اس کو فورا دے دیتے ہیں رشتہ کہ یہ رو جی کر لو آپ ذہن یہ کیا بنا ہو ہے نوکری تو ہا میں یہ نہیں کر رہا کہ نوکری ہم بھوری ہیں نوکری is very good but there are more better options تو اس چیز کے اوپر سوچنا پڑے گا تو میری اس میں بات چلے گی تھی اس طرف یہاں لڑکا تھا اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی اور اس کے ماں باپ رات کے وقت چھت پر لیٹے ہوئے آپس میں باتیں کرے انہیں لگا کہ بیٹا سویا ہوا ہے تو ماں کہنے لگی کہ ہم گائے بیچ دیتے ہیں گائے بیچ کے لڑکے کی شادی کر دیتے ہیں تو باپ کہنے لگا بھلی لو کے گائے بیچ کے بھلا شادی ہوتی ہے اتنے تھوڑے پیسوں سے شادی نہیں ہو سکتی اور ٹاپک چینج ہو گیا لڑکا جو تھا وہ ادھر پہلو بدلے رہا نہیں گیا تو تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا اماں کہ گائے والی بات کرے جب آپ نے شادی کی بات کی نا تو یاس کی مزی مسکرا گیا اب اس کو مزہ آ رہا کہ شادی والی بات چل پڑی ہے میرا بھی کچھ بنے گا ہو جائے گی لیکن جو ڈالرز والی بات پہنگ رہا تو شادی شادی تو یہ بات ہے کہ ایک یعنی کہ guided جو teaching ہے mentorship ہے اس کا ہونہ important ہے لیکن یہ میں کہہ رہا تھا کہ MBA میں وہ لوگ آئیں جو خود جنہوں نے کبھی بزنس کیا ہو تو آپ mentors وہ چنہیں کہ جنہوں نے خود چیزیں کی ہو اور ان کے ساتھ چلیں تو آپ کو ایک سٹرکچرڈ اپروچ کے اندر سٹرکچرڈ سٹیپ بے سٹپ آپ لرننگ بہت important ہے بغیر لرننگ کے آپ eBay Amazon Etsy تیل نکالے والی مشین اس کے علاوہ سرف بنانے والی مشین کچھ بھی چیز بغیر لرننگ کے آپ آئیں گے تو آپ دھکیے کھائیں گے بڑے عرصہ دھکیے کھائیں اس کے بہت بڑی cost اور آپ اگر اپنی لرننگ پہ invest کر لیتے جسے ہم عرف میں بولتے fees پے کر دیتے کسی کو تو وہ آپ کے ایک اچھی بات ہے بات کرنے بلکل possible ہے کمینٹس سارے کے لیے یہ ریکورس بیچنے کی کوشش کر رہے اچھا اگر کسی کے ذہن میں بیچنے کی کوشش کر رہے ہاں ہرون تو نہیں بیچ رہے نا یار رائٹ آپ منتیں کرتے ہو ڈگیریاں لینے کے لیے آپ سونہ سونہ سال گرنے ڈگری کرتے اس پر دھکے کھا دھکے میں یہ نہیں کہ رہا کہ ڈگری اچی چیز دیں ڈگری بٹ ڈگری کے اگر کسی کو لگ رہے ہم کوٹس بیچ رہے ہیں تو ہاں کوٹس بیچ رہے ہیں آپ نے لینا لی لو آپ نہیں لی دھکیے کھا رہے جیسے اگر آپ دھکیے نہیں کھا رہے آرڈی آپ سیٹل لو جو کرنا چاہ رہے ہیں ان کے دماغوں کو خراب نہیں کرو یہ بات کہ ہے ای بے ایکو سسٹم ان دی ورڈ اچھا ان ٹیمز آف کہ اگر یعنی کسی ہمارا فیس بک گروپ ہے اس میں کچھ تیس ہزار لوگ ہیں رائیٹ ای بے کے فیس بک گروپ اور ہی جس میں ہم سے زیادہ لوگ ہیں لیکن ہفتے میں ایک یا دو پوست بھی مشکل سے نہیں آتی اچھا کوئی ڈیڈیکیٹڈ وہاں پہ کوئی گائیڈ نہیں کر رہا اگر آپ وہاں پہ جا کے ایکٹیویٹی کر رہے تو اس گروپ کے موڈریٹرز کوئی ٹریننگ آفر نہیں کی ہوئی اچھا اگر ٹریننگ آفر کی ہوئی ہے تو جناب انہ نے اپنے فلفلمنٹ سنٹر نہیں دیا میرے نالج میں کوئی نہیں جس نے فلفلمنٹ سنٹر دیا اچھا اسی گھنٹے سے زیادہ کی ڈیٹیل پریکٹیکل سٹیب سٹیب ٹریننگ جو لائیو آپ دکھائی جائے لائیو کروائی جائے مجھے پوری دنیا میں ابھی تک کوئی ایک ایسا ٹریننگ اورگنیزیشن سامنی نہیں جو ای بے کے اوپر کر رہی ایمازون کے اوپر ہیں ٹھیک ہوگا تو ان ٹرمز اف ای سنگل اورگنیزیشن اور یہ ہمارے سٹوڈنٹس نے رویل کیا ہمارے پہ ہمارے سٹوڈنٹس نے بتایا کہ سر ایمپاور ایس بکم دی تو سب سے پہلے انویسٹ ان یور لرننگ آپ کہتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہے آئی فون ہے آئی فون بیج دو چھوٹا ایک نارمل سیل فون لے لو اپنی لرننگ پہ انویسٹ کرو نہیں اب نہیں بیچوں گا اب سمجھ آگی ٹھیک ہوگیا اچھا اب جب آپ کی لرننگ ہو گئی اب یہ تو تھا question کے لیے بیچنا کیا ہے بیچنے سے پہلے آپ کو میں ایک اور ڈالرز آپ کا focus اس وقت ہونا چاہیے کہ میرے ڈالرز جلدی اور stable کیسے بننے شروع ہوگی اس کے لیے جب آپ نے یہ ای بی سیکھ لیا جس میں آپ نے product hunting سیکھ لی اکاؤنٹ کیریشن سیکھ لیا آپ نے بی پیس کیسے آپ لیسٹنگ کیسے کرنی ہے وہ آپ نے سیکھ لیا جو شپنگ لیبل ہیلتھ کیسے مینج کرنی ہے ڈیفیک کیسے ریموو کرانے ساری چیزیں آپ نے سیکھ لی تو پہلے آپ گوروں کو یا پاکستانیز کو آپ پہلے services دے کے ebay کی services دے کے earn کرنا شروع کرنا ہے ebay کی services سے کیا مراج freelancing ایبے کی freelancing کر کے نہیں میں اگزامپل دیکھ بتاتا ہوں آپ جناب empowers کے group میں تھے اور آپ وہاں پہ لوگوں کو guide کرتے رہتے تھے اپنے ebay سیکھ لیا ہو ہے اب لوگوں کو فری من guide کرتے رہتے تھے جناب آپ کو mr mike تھے کوئی انہوں نے بھیجا message کہ میں نے ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے تو میرا USA account ہے اور میں پیشے دو سال سے use نہیں کر رہا تو تم اگر میرا account cooperate کر تو کر لو مجھے بتاؤ میں کتنا پھے کر ہوں اچھا دی virtual assistant type virtual assistant freelancing ebay services کر تو آپ ebay کے virtual assistant بنتے ہم ہمارے training program وہ وزہ expert level کے ہوتے تو ہمارے pass out students ہوتے ان کے لئے word use consultants ہم virtual assistant کا word نہیں use کرتے اس لئے میں word use نہیں کر رہا تھا لیکن عرف virtual assistants right تو یہ virtual assistant ebay بن gai ebay virtual assist and بہت بڑا gap globally پڑھا ہے right اچھا وہ تمام لوگ amazon amazon کے اوپر sales کرتے ان کے ebay account فارغ پڑے میں right اچھا آپ کو اگر ایک گورہ مہینے کا 300 ڈالر دینا ایتا مسئلہ نہیں ہے اس طرح کہ آپ چار گورے آپ کے ہاتھ میں آجائے گورے سے میری مراد ہے کہ رنگ کا کالا بھی چھوڑ دیں 1200 ڈالر کی ابھی تو میں کہتا ہوں صرف آپ نے 300 ڈالر بھی کمانے شروع کر دی ہے تو ایک دفعہ آپ کو احساس آجائے آپ کو فیلنگ آجائے کہ وائل سٹنگ ان چک نمبر 89 10 آر میں ڈالرز ان کر سکتا ہوں اور وہ ڈالرز تھوڑا سا آسان کر سمجھ نہ چاہت ہوں میں پاکستان میں بیٹھ ہوں گاؤں میں بیٹھ ہوں آپ نے مجھے سمجھایا کہ ایسے 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 اکاؤنٹ کھلنا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے ڈسکیشن کی اب میرا اکاؤنٹ اپن ہو چکا ہے میں یہاں سے بیجتا ہے یا میں خود بناتا ہوں جیسے میں نے لگا دیا لسٹ کر دیا مجھے آرڈر بھی آ گیا اب اس گلاس کو میں اچھے سی پیکنگ لگا کے بھیجنا کہ آئے رائٹ چھیک ہو گئے اچھا اس میں ایک چیز پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میں اس کا آنسر دیتا لیکن سٹارٹ میں سب کی کوشش رہی ہو کہ وہ ای بے کی ورچول اسسسنسی کر کے جلدی چھے ڈالرز بنانے شروع کریں تک کہ وہ ڈالرز تک پہنچ اچھا اب آگی بات یہ کہ اس میں دو سنیریو ایک سنیریو یہ ہے کہ آپ کا اپنا کاؤنٹ ہے اور آپ پاکستان میں اور یہ گلاس ہے یا یہ کوئی پرادکٹ ہے یہ آپ نے لس کی اور اس کا آپ کو آگیا ہم ایک ریال ٹائم اگزامپل کر لیتے کہ ایک جیم سٹون سپیسیم جیم سٹون پہاڑ سے نکلا ہوا جو آپ ایک پیس کے طور پر ایک دیکوریشن پیس کے طور پہ رکھ سکتے اپنے ایوے پہ لس کیا وہ 200 ڈالر کا بگ گیا اب جب یہ کہتے ہیں 200 ڈالر کا بگ گیا آپ کا اب آپ نے اس کی اچھی سی پیکیجنگ کرنی ہے تاکہ یہ کوئی بریک نہ ہو راستے میں ایک ایک آپ اپشن تو یہ کہ آپ ڈی ایل تین سے سات دنوں کے اندر امریکہ کے اندر پہن جائے میں پاکستان میں کسی بھی ڈی ای 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 دوسری بات کہ آپ یعنی کہ میں اپنی ایکس پوسٹ پوسٹ جو ہے وہ بھی کافی اچھی سرویسز دے رہی ہے اپنا ڈاک ہمارے اس طرح پاکستان پوسٹ کے پوسٹ وہ عام دور پہ پشاور سے جاتے ہیں ہمارے ہم نے اور کسی شہر سے بھیج نہیں دیکھ پشاور سے جو جا رہے ہوتے ہیں ہمیں کبھی ایشو نہیں آیا اس کے اندر امریکہ دس دن کے اندر پہنچ جاتے ہیں بہت دس سے پنا دن کے اندر جہاں کوئی 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 جیسے یوٹیوب چینل ہوتے ہیں فیس بوک پیج ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو بیچ نہیں جاتے ہیں کیا ای بے اکاؤنٹ بھی فروخت ہوتے ہیں آپ نے بہت اچھا کوئی کیا کیا ای بے اکاؤنٹ فلپیبل ہے کیا اس کو بیچے جا سکتا ہوتا ہے کہ صرف لسٹ بھی سیل ہو جاتی ہے لسٹ یہاں سے نکلی اس کے اکاؤنٹ کے ادر چلی گئی تو ای بے محسا نہیں ہوتا البتہ کچھ جو گارڈ ہیں کچھ تو اس کے تھرور آپ اکاؤنٹ میں میرا دل کہہ رہا تھا کوئی نہ کوئی جو گارڈ لگایا ہوگا جو گارڈ تو پھر آپ پتہ ہوتے 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 پاکستان ہو جاتا ہو جاتا لیکن امپاوررز ریکمینڈ نہیں کرتا ریکمینڈ نہ کرنا ایک الگ چیز ہے پولیسی نہ ہونا ایک الگ چیز ہے پولیسی توڑنا ایک الگ چیز ہے پولیسی نہیں ہے ہم کہتے ہیں کر لو رول توڑ نہیں رول بینڈ کرو وہاں تک بینڈ کرو جہاں تک ٹوٹتا نہیں اچھا اور ایک چیز ہے کہ ہم بھی ریکمینڈ نہیں کر رہے ہوتے کہ آپ نہ کرنے سے کیونکہ آپ کو فیوچر میں مسئلے آسکتے ہیں آپ پس دیجال میں نمی دن نہیں کارتے چاہتے نہیں آپ اصل میں ہو کا پتہ یہ جو میں آپ کو سٹیپ بتائیں جیسی آپ کی مصروفی تھا آپ نے سٹیپ ون کیا تو سٹیپ ٹو ٹری فور کرتے کرتے آپ گزر جانے آپ کی پوڈ کاسٹ ہیں اور بہت سارے معاملات ہیں اچھا اب کیا ہے کہ وہ جو آئیٹم ہے اس کو آپ نے شپ کروا دی اور وہ اس سے کم کا پارسل ہے تو پاکستان پوست کو سستہ پڑے گا سستہ پڑے گا اگر ہاف کی دی اس سے زیادہ ہے پھر ہو سکتا دی اچھا کیونکہ پاکستان پوست کی جو پر 50 گرام ہوتی ہیں پر 500 گرام یعنی کہ 50 گرام کی پر 100 گرام کی پر گرام کی جب یہ ڈی ایچل بغیرہ ہیں ان کی تو سٹارٹ ہی ہوتی ہے 500 گرام سے چھوٹے سے چھوٹی بھی چیز ہے اس کے پر آپ 6 7 7 7 7 ہزار رپیہ آپ کی شپنگ آ جانی ہے جس طرح سے ہم ڈی ایچل کے چیزیں جہاں سے بیج سکتے ہیں اسی طرح میرے آج چار ڈی ایچل پارسل آگئے ہیں کل سے آگئے ہیں کسٹم وغیرہ کے جو معاملات ہیں اس میں تو نہیں کوئی ایشوز ہیں نہیں آنے میں کوئی ایشو نہیں لیکن یہ کہ کسٹم نے جو بھی ایچ ایس کوڈ لگا دیا اور اس کے لحاظ سے جو بھی اس نے کسٹم لگا دیا آپ پہ تو وہ آپ سمارٹ ووش نیکس ٹائم آئے اس پر کوئی اور افسر بٹھا ہوا تھا اس کا موڈ بھی کچھ اور تھا تو اس نے کوئی اور اچھ کوڈ لگا دیا اس پہ تو بلکل پوسیبل ہے تین سو والی کے اوپر نیکس ٹیکس آپ کو پڑھ جائے تین ہزار رو رو یعنی آپ کی بڑی نیر بن اچھ اس کوڈ سستے داموں والے لگا دیا کریں ہلکے ہلکے والے وزن کے حساب سے لگا دیا کریں چلے تو اچھا یہ تو تھا کہ آپ نے اگر چیزیں بھیج نہیں ہیں پاکستان سے اگر آپ نے اکاؤنٹ ہی لیا ہو کہ آپ کو کوئی کلائن کے مل گیا ہوا تھا یا آپ کہتے ہیں ڈروپ شپنگ کر رہے تھے ایمازون سے ای بے پہ یا ہوم ڈیپو سے ای بے پہ یا کوئی لوکل امریکن ویب سائٹ ہے وہاں سے آپ کہتے ہیں ڈروپ شپنگ اگر کر رہے تھے اپنے ای بے اکاؤنٹ پہ تو اس میں تو وہیں اکاؤنٹ کا کسی بھی چیز میں نے وہ یہاں سے بھیج دی اپنا ایڈریس وغیرہ دیا ہوا لیکن ایک آرڈ پاکستان سے بھیج دی اور دوسرا آرڈ میں چھائنا سے بھیج چاہتا ہوں تو اس کو کوئی اتراز نہیں ہے ای بے کو پہلے دن سے ایس پالیسی اتراز نہیں ہے لیکن اچھا اس میں نہ کہتے ایک چیز اور میں آپ بتاؤ کہ جو خاص پہ جو لوگ ای بے میں آنا چاہ رہے ہیں یا ایک کام اس پہ انتہائی خوشی ہوگی خوشی سے کچھ لوگ شاید جھومنے بھی لگ جائیں کہ آپ نے ای بے ڈاٹ کام پہ اکاؤنٹ بنایا ہم ڈاٹ کام وہ بیسکلی آپ اس کو بولتے ہیں امریکن مارکٹ بولتے ہیں اس کو لوگ بولتے ہیں انٹرنیشنل مارکٹ امریکن پلس انٹرنیشنل مارکٹ اب آپ امریکہ میں سیلز کر رہے تھے انٹرنیشنل آپ سیلز کر رہے تھے آپ امریکہ سہی آئٹم بائے کر کے امریکہ پڑھا ہوتا انہوں نے کہا میرا سمان بیچ لیں ایوے پہ دو کے اسے ہمارے پاس ایک بہت بڑی کنسورشیم ڈیل ہے کہ امریکہ کے اندر بہت ساری پروڈکٹ ہیں جو ہم اپنی سٹوڈنٹ کو آفر کرتے ہیں اور انہیں پروڈکٹ کی بھی اتنی ٹنشن نہیں ہوتی میرا جاننے والے تھے یا امیرے امپاورز کے گروپ میں ایک آسٹریلیا کے کوئی صاحب تھے کوئی شاہی جو یہ صاحب تھے وہ آسٹریلیا چلے گئے تھے اور ان کے پاس پڑھے بہت سارے گلوز ہیں پٹس کی آئیٹم ہوتے ہیں جانوروں کی آئیٹم ہوتے ہیں ان کی سلنگز ہوگی ان کی جرسیاں ہوگی ان کے پی پیڈ ہوگئے جیسے ہمارے بچوں کے نیپی لگتے ہیں وہاں بلی کتھوں کو لگاتے ہیں بلی کتھ بلی کتھ تو بہت بڑی نیش ہے بلین آف ڈالرز کی نیش ہے یعنی کہ ہر گھر میں بچہ ہو نہ ہو بلی یا کتھ جانور زبور ہوتا بلکل ایسے اچھا اب کیا ہے کہ آپ کیا کریں کہ آپ نے آسٹیلیا میں لوکل سیلز ای بے پر سٹارٹ کرنی ہے آپ لکھیں گے ای بے ڈاٹ کوم ڈاٹ ایو اچھا آسٹیلیا سیم یوزر نیم سیم پاسفرڈ یو آسٹیلیا او پر جاند آن اچھا اب آپ کا دل کر رہا کہ میں بیجتے ہیں جیپان میں ایوے ڈاٹ کوم ڈاٹ جیپی اور آپ ایوے ڈاٹ کوم ڈاٹ جیپی ہے اسی طرح ڈاٹ پیک کے بھی ہے ڈاٹ پیک نہیں ابھی انشاءاللہ پیک کے بھی آ جائے گی لیکن ابھی نہیں تو آپ نے جناب جیپان کے سیل سٹارٹ کر دی آپ ایمازون میں ایسا نہیں کر سکتے اگر امریکہ میں بیجنا تو ایوے انڈویجیل اکاؤنٹ ہے اگر یوکے بیجنا تو اس کا سیل سینٹرل سپرلی بنتا ہے تو ایوے اس سے آپ دیکھیں یہ سیل پرسکت پچاس ڈالر کا بیچ آئیٹم یا یہ پروڈیٹ اب اس کے اوپر جو ڈی ایچ ایل کا خرچہ آئے گا وہ میرا آئے گا اس پچاس ڈالر میں سے ایوے کتنے لے گا یہ اب نے پوچھی کہ یہ پچاس ڈالر کا آئیٹم ہے اور اس کے اوپر جو شپنگ کے چارجز ہیں وہ پیر کر شپنگ شامل کر دیتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں نیچے کے لئے فری شپنگ ہوگی اور ایوے اوپشن بھی دیتا ہے آپ نے لکھا ایٹم پچاس ڈالر کا ایٹم پانچ ڈالر کا شپنگ میری پڑ رہی ہے پنتاریس ڈالر تو یہ آپ اوپشن دے سکتے ایوے چارج کر رہا ہوتا ہے کچھ کٹیگریز میں زیادہ پرسنٹیج چارج کرتا ہے کسی میں کم کرتا ہے عام طور پر جنلی ایوے جو ہے 12.9 پرشن آف دی سیلز آماؤنٹ چارج کرتا ہے ٹویلوڈنگ ٹویلوڈ پوائنٹ 9 پرشن پلس پوائنٹ 3 ڈالر پوائنٹ 3 ڈالر 12.99 یہ جو پچاس ڈالر کی پوائنٹ میٹک بیچی اس کے تو پیسے فورا میری آکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں ہنی ای بے کے پاس فورا آ جاتے ہیں ای بے جو ہے جیسے ہی آج رات بارہ بج گے چیز ڈیلیور ہو یا نہ ہو ہنی چیز ڈیلیور ہو یا نہ یہی تو خوبصورتی ہے چیز ابھی آپ نے ڈیلیور نہیں کی پیسے آگے میں نہیں بیچ ہاں جی اسی ورہ سے ای بے نے سختیاں کی ہوئی ہیں کہ پہلے آپ تھوڑا تھوڑا آکاؤنٹ بنائیں چلیں کیونکہ نا دیفرنٹ کنٹریز سے لوگ آکے سکیممگ کرتے ہیں جنرلی سکیممگ نہیں ہوتی لیکن 2-3 پرشن لوگ ہوتے ہیں ای بے کے ٹوٹل سیلر انیس ملین ایک کروڑ نوے لاک سیلر ہے تقریبا کچھ ایک لاک لوگ بھی بیٹا تو وہ پھر ای بے جیسے ہی لگتا نا کہ بندہ کوئی گراجول سیلز نہیں جاری ایک 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 آکاؤنٹ سسپینڈ کرتا ایک ایک دو دو پیس بیچنے ہوتے ہیں یا بلک میں بھی کام کر سکتے ہیں مثال کے دور پہ اسی آئٹم کا پانچ ہزار پیس کا آرڈر آگیا کیا ایسا بھی ہوتا ہے عام دور پیسہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ بی ٹو سی مارکیٹ ہے لیکن یہ کہ ای بے پہ آپ ایسا کر سکتے ہیں بلک لسٹنگ بھی آپ کر دیتے لسٹنگ یہ کی ہے لیکن اس کے اندر آپ نے کہا کہ میں اس چیز کے تین ہزار پیس ہی بیچ لسٹنگ آپ کر ستے ہیں لیکن اس کی ریشو بہت کام سنبھاونہ کام ہوتی ہے اس میں کہ آپ نے آفر اچھی دی ہے اور کوئی ایسا بندہ آگیا ہے ہے کر دیتے ہیں جو اب تک آپ کی observation ہے اس میں شاید بھی یہ ہے کہ اس کانس دینے سے پہلے میں ایک شئیز بتا دوں ہمارا سٹرکچر یہ ہے کہ جب آپ نے ایمپاورز زوم آلائن سیشن ہے ای بی سی جس کو بولتے ہیں یا آپ نے جوائن کیا ہے یا اگر آپ اس شہر سے تعلق رکھتے اور جہاں ہمارا کوئی انکیبیٹر ہے اور آپ انکیبیٹر میں آ سکتے ہیں تو اس کو آپ بولتے ہیں ریال ٹائم ٹریننگ پروگرام اس کو آپ نے جوائن کے ریال ٹائم ٹریننگ یعنی پورا نام ریال ٹی ٹی آپ نے پہلے کچھ اور کہا ریال ٹریننگ ریال ٹریننگ ریال ٹریننگ اچھا اس میں کیا ہے کہ اس کو بھی نا یعنی کہ ہم نے 50% سبسیڈائز کیا ہو 97000 روپیز کا ہم 48500 کے اندر 97000 روپیز ایک لگ کر گیا تقریبا اچھا لیکن اس کو اب ہم نے 50% کیا سبسیڈائز کیا روپیز روپیز 48500 روپیز اندر ہو رہا ہوتا ہے اور اس میں کیا ہے کہ آپ 48500 اپنے پر انویسٹ کیا تو آپ دو مہینے تین مہینے کے اندر نہ سبھ واپس نکال لیتے ہیں بلکہ آپ زندگی کافی زیادہ کماتے ہیں اور آپ زوم جو آن لائن ہے وہ پھر ہمارا کہتے ہیں 297 ڈالر کا ہم کہتے ہیں جیسے آپ نے پروگرام جوائن کیا ہے دو منٹ کی اندر اندر یعنی پہلا ڈالر ارن کرنا ارن کرنا کمان بلکل جنون اورگینک بلکل جنون اورگینک کلائن بھی اٹھائیں گے کام بھی آپ کریں نہیں ہے کہ ہاں ڈالر آتے ہیں ای بی سے ڈالر آتے ہیں اچھا یہ ایک ڈالر آگی اچھا نیکسٹ سکس منٹ کے اندر اندر آپ نے ایک لاکھ روپیہ یا اس سے زیادہ انکر شروع کرنا یہاں پہ ہم روپیز میں بات کر رہے ہیں وہ نہیں میں آروہ ہم پہلے بولتے ہیں ایک لاکھ روپیہ یا اس سے زیادہ انکر ہے تاکہ ایک بندے کوئی لگے لاکھ روپیہ تو یہ آج کس چار سو ڈالر چار سو ڈالر اس کے آس بنتا ہے اچھا جو ہمارے تمام سٹوڈنٹ ہمارے سب سے زیادہ ایج سٹوڈنٹ ہیں سٹوڈنٹ آئے اور سب سے چھوٹی ایج سٹوڈنٹ آیا ہوگا اب تک میرا خیال میں 13 یا 14 ایر تک آیا ہوگا تو آپ نے چھے مہینے اندر اندر یہ ارننگ آپ نے کرنی ہے وہ تمام سٹوڈنٹ جو ٹریننگ کو جو چیزیں بتائی گی ہیں جیسے آپ نے کہتے ہیں کلائنٹ ہنٹنگ کرنی ہے جو ہم نے بتائی ہوتی جو ان ساتھ جنگ کو فالو کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو الحمدللہ 180 دیز کے اندر وہ لاکھ روپیہ یا اسے کمانا شروع کر دیتے ہیں یہ بتائیے کہ ایک اکاونٹ بنانے سے لے کے چھے مہینے تک کا یہ پروسس ہے اس میں کتنے پیسے ہوں پاکٹ کے اندر تو شروعات کی جا سکتی ہے آپ کی فیس سمیت اور یہ سننے والوں کو یہ بتاتا جلو ضروری نہیں ہے کہ ان کی فیس یا ان کے پلیٹ فارم سے کہیں سے کتنے پیسے ہونے چاہیے جس سے یہ شروعات ہو سکتی جو انہوں نے انویسمنٹ اپنی لرننگ پہ کرنی ہے جسے مورفیام میں فیس بولتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی فیس لگ رہی تو جوائن نہ کریں اور آپ کو لگتا ہے کہ اپنی لرننگ پر انویسمنٹ کر رہے ہیں اگر اگر اپنا بنانا چاہ رہے ہیں اسے وہ کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس ڈالرز بنانے کے لئے یہ کرنے آپ کو زود نہیں ہے آپ جناب یہ لرن کر لیا گریپ کر لیا اچھے طریقے سے ebay کو رائیٹ اور جو ہم نے کہتے ہیں methods بتائیں ہوئے ہیں client hunting کے جو فائیور روگ ورہ سے ہٹ کے ہیں رائیٹ وہ آپ اپنی profiles بنائیں وہ بھی آپ نے کرنا ہے لیکن start میں اس کی نہیں ہے ضرورت تو empowers کے facebook group سے ہی آپ client ملنا شروع ہو جاتا ہے آپ اس وقت آپ کا focus ہے ڈالرز بنانے اپنا اکاؤنٹ بھول جاؤ بھائی اچھا تو آپ بنائیں اچھی بات ہے ساتھ اس کی health بنتی رہے لیکن ڈالرز بنانے کے لیے اپنا account بنانا بھی ضرور ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوسرا جو model ہے virtual assistant والا جس کو آپ consultant کہتے ہیں اس business میں جلے اس میں پہلے جا کے ڈالرز بنائیں پیسے بنائیں experience اٹھائیں گوروں کے ساتھ دوستیاں بنائیں کوئی آپ کے دو جاننے والے australia میں ایک جولیا جاننے والی ہے امریکہ میں اس کے علاوہ کوئی سردار جی ہیں کوئی چودری صاحب ہیں تو یہ تین چار پانچ کنٹریز کے اندر آپ آٹھ دس لوگ جاننے والے بن گئے جن ساتھ آپ کام کام کر رہے ہیں وہ ہی آپ کوئی اتنی بڑی آفر کر دیں گے شاید بھی آپ کی سوچ ہے اور میری بھی سوچ ہے ایسے لوگ بیٹھے میں جن کے لیے ملین ڈالر کی آفر کر دینا مسئلہ نہیں ہوتا اتنی اتنی بڑی بڑی گن آپ کے جاننے والوں میں گے پاکشان کا برین نیم بیتر کریں کیونکہ ساری اکٹیوٹیز کر رہے ہوتے پاکشان کی عزت بھی کروارے ہوتے یا بیستی کروارے ہوتے ٹھیک ہوگیا تو جب ڈالرز آنے شروع ہوگے مہینے دو ہزار ڈالرز کمانا شروع دو ہزار ڈالرز ملٹیپلائے آپ ہم کہتے ہیں کہ یہ ویرچول اسیسٹنٹ ہے آپ کہتے ہیں کہ وہ کنسلٹنٹ ہے یعنی ہم کہتے ہیں وہ منشی ہے آپ کہتے ہیں اکاؤنٹ ہیں تو میں سید آگ میں تین سید آگ تو فوکس یہ پہلے یہ رکھیں کہ ڈالرز بننے شروع ہوگے ڈالرز آٹومیٹ ہوگے اب اپنے اکاؤنٹ بنائیں امی کے نام کا اکاؤنٹ بنائیں اپنی پروڈس خریدیں یا چائنا سے بھیجوا دیں پھر آپ جو مرز کر سن پہلے اپنی جیب سٹروم کریں یہ مجھے بتائیں کہ پروڈکٹ ہنٹنگ بڑا ایک اہم سیگمنٹ ہوتا ہے کسی بھی بزنس کے اندر اور خاص طور کے اوپر جب آپ آن لائن مارکٹ پلیس میں بیٹھ چیز بیٹھ نے کے لئے تو پاکستان سے اگر میں آپ سے ٹاپ ٹین پروڈکٹ پوچھ جو ای بے پہ سیل ہو رہی ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں نمبر ون جیم سٹون اس کے بعد نہ اور گنوا دیں یعنی جو پروڈکٹ اس وقت اچھی بکھ رہی ہوں گی ضروری نہیں کہ ایک نیو انٹرنٹ ہو اس کے لئے بھی اچھی بکھیں لیکن ضروری ہے ابھی ای بے کتنا اچھا گریب کیا ابھی اس وقت پاکستان سے جیم سٹون کے بہت اچھے بکھ رہے ہیں پاکستان کے جو ڈیمسکس لیکن اس پہ وہ جو ڈیمسکس سٹیل کے بنے ہوئے ہیں یہ سٹیل کی دھاریاں بنی بھی ہوتی سٹینل سٹیل تین سو چار دو سو ایک تے سنے اچھا اس کی کہتے ہیں یورپ امریک کے اندر بہت مانگ ہے اور وزیرہ باز سے ڈیلی پتہ نہیں کتنے ہزار آئٹم ای بے سیل ہوتے ہیں ایٹسی پہ ای بے پہ اچھا اس کے ساتھ سیال کوٹ آپ آ رہے ہیں تو سیال کوٹ کی جو ہماری ہے نا لیدر آئٹم لیکن میں موٹی چیز بتا دیتا ہوں جو آپ کی کہتے ہیں لیدر جیکٹس ہیں جو دو دھائیس سو ڈالر کے ہیں تو آسٹیلیا اور نیوزیلینڈ میں گرمیاں ہیں یعنی کہ اگر دنیا کے ناؤرن پارٹ میں گرمیاں ہیں تو ساؤرن سائڈ پہ سردیاں اور نیچے سردیاں تو اوپر گرمیاں چل دی ہیں تو اس فرصہ آپ کی جیکٹس ہوگی ہیں وہ ای بے پہ راؤن دی کلوک سیل ہوگے اچھا اسی طریقے سے لیدر کی تو بہت بڑی برائیٹی ہے جو ای وی کے اوپر بے پناہ سیل ہو رہی ہوتے ہیں اس میں آپ کی بیلٹس ہیں آپ کے والٹس ہیں آپ کے آر ای ف آئی ڈی والٹس ہیں اور اسی طریقے سے ڈیفرنٹ بینڈز ہیں جو آپ نے ہاتھ کی اندر پینے ہوئی ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے خاص قسم کے لیدر کے شوز ہیں جو بہت اچھے سیل ہو رہی ہوتے ہیں لیدر کی نکرے ہیں جو بہت اچھی سیل ہو رہی ہوتی ہیں اس کے بعد ہوت رائیڈنگ کے آئیٹمز ہیں لیدر کے لیدر کے اندر بھی نیشیز ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سپورٹس کی بہت بڑی رینج ہے اس کے بعد آپ کے سپورٹس آئیٹمز ہیں اس کے بعد آپ نے کر بھی دیکھا ہو جو ہمارے علماء کرام ہوتے ریڈ کلر کا رومال سر پہ باندھا ہوتے اس کے تین چار خاص کلرز ہیں جو امریکن آرمی بہت وائیڈلی یوز کرتی اور بہت اچھا پروفٹ ہوتا ہے یہ ملتان میں بہت سستہ بنتا ہے اور کراچی میں کچھ جگہ ہیں جہاں پیش مجھے پتہ لگا کہ سیال کور میں بھی بنتا ہے اچھا اسی طریقے سے کیچن ٹیکسٹائل ہے یعنی آپ کے ٹی ٹوول ہینڈ ٹوول آپ کے اوون میٹس ہو گئے آپ کے اپرنز ہو گئے یہ وہ سلاجیت ہے یہ بہت اچھے بکتی شیلاجیت شیلاجیت بولتے ہیں اس کو وہاں پہ میرے پانچ کلو پہی لینی دبی اچ پہ کوئی نہیں تو بس آپ بہت اچھی سورسنگ ہے تو یہ اچھے بکری ہوتی ہے اور کافی اچھا اچھا پروفٹ ہوتا ایون آپ حیران ہو جائیں کہ جہور بہت اچھے بکتے رہے لیکن 2018 کے بعد دیکلائن آیا اس کے اندر پنک سال کے آئیٹم ہوتے اب پاکستان کے بہت بڑے بڑے پلیئرز ہیں اس میں انڈیا اور اس رائیل پاکستان سے سورس کر اور اپنے برینڈ سے ٹاپ اور ٹکا کے بیچ انہوں نے انڈیا اور اسرائیل نے اور اپنی برینڈنگ سے اور ہمالیان سال سورس فرم پاکستان بیچ کون رہا ہے اسرائیل بیچ رہا ہے تو اب یہ کوئی 2020 یا 21 کے آس پاس جا کے پاکستان نے اپنے رائٹس اکلیم کی ہے کہ ہمالیہ سے جو بھی چیز جائے کی اس میں ہمیں رویلیٹی لیں گے اس طرح کے کچھ میٹرز ہوئے تو اب پاکستانیوں کے پاس ایک اچھی کمپیٹیٹیو پرائسنگ آگئی ہے تو اس طریقے سے اور بہت سارے آٹم جو اچھے سیل ہوتے ہیں اچھے بتائیے اچھا ایک یہاں پر چھوٹی بات ہے کہ بعض گات میں حیران رہ جاتا ہوں کہ عام طور پر لیدر میں سپورٹس میں سرجیکل میں اور ان کی جو کہتے ہیں سب فیلڈ ہیں اس کے اندر کہتے ہیں اور ٹیکسٹائل کے اندر اور بعض ایسی چیزیں جو آپ کو حیران کر دیتی ہیں یعنی کہ سیال کوٹ نے دنیا کے برینڈز کو برینڈ بنایا اور اپنا کوئی برینڈ نہیں بنایا یہ بڑی بدخصمتی ہے ایسے اب بس وہ اب یہی تو اب آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ آپ نے عثمان بھائی نے میں نے ریحان بھائی نے باقی سب لوگ مل کے کریں گے انشاءاللہ جس طرح باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر اپنی ویب سائٹ کو یا اپنی اکاؤنٹ کو اوپر لے کے آنا پڑتا ہے اسی طرح ضرور ایبے کے اوپر بھی اپنی اکاؤنٹ کو اوپر لانا پڑتا ہوگا کیونکہ صرف میں اکیلا یا آپ اکیلا نہیں ہیں اور جہاں پہ چیزیں فروغ وہاں پہ کریں اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے تو اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ ہم اوپر آئیں مطلب جیسے ایبے کے اوپر ہماری مطلوبہ ہم جو چیز بھیجتے ہیں وہ سرچ کی جائے تو ہم ٹاپ ٹین میں یا ٹاپ ٹوئنٹی میں آ جائیں اس کا کیا طریقہ کار ہے اس میں اوپرسلی سب سے پہلے مین چیز یہ ہے کہ آپ کی کہتے ہیں ایمیجز بہت اچھی ہونے چاہیے وہ کلیرلی ڈسکرائب کر رہے ہیں اپنے نہیں نہیں آپ کی پروڈک میرا سوال یہ تھا آپ سے جیسے باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ویب سائٹس یا دوسری چیزیں ان کو اوپر لے کے آنے کے لیے ایس سی او کرنی پڑتی ہے یا پھر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنی پڑتی ہے مختلف جگہوں پہ تاکہ کلائنٹس جو ہیں وہ آپ کے وہاں تک آ سکیں جہاں آپ لانا چاہتے ہیں تو ای بے میں ایسا کیا کیا جاتا ہے کہ کلائنٹ آپ کے در پہ ہوں جو شدید ای بے میں یہاں پہ بھی آپ نے ایسیو کرنی ہوتی ہے لیکن جو سٹارٹ ہو جائے جو سب سے نین چیز وہ یہ ہے کہ آن لائن بسیقلی ایمیجز بکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ ایمیج ہی نہیں لگاوا اور ایمیج پروڈکٹ کو ڈسکرائی بھی نہیں کرنا دکھائی نہیں نا پروپ بھی اور ایمیج اٹھیکٹیو نہیں ہے تو آپ کی پروڈکٹ سیل نہیں ہو تو اکتے پہلے یہ کہ ایمیج جو ہیں پروڈکٹ کے وہ بہت اچھے ہونے چاہئے اور ایس پر ایوی پولیسی ہونے چاہئے اچھا اس کے ساتھ آپ نے اس کا ٹائٹل ہے یعنی کہ کی ورڈ ریسرچ کر کے اور ڈسکرپشن جو ہے اگر آپ پروپر لسٹنگ بنائی ہو تو آپ کی لسٹنگ یعنی کہ ٹاپ پہ آتی ہے اچھا اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ اکاون نیو ہے اور پہلے سے کافی سار کے پرانے اکاون موجود ہے تو ایوی میں ایک آپشن ہوتا ہے جسے ہم پرموٹیڈ لسٹنگ پرموٹیڈ ایمازون میں ہوتا ہے پی تی سی کہ پروڈک بکی ہے یا نہیں بکی اگر کسی نے ایڈ پر کلک کر دی تو آپ چارج ہوگا چارج ہوگیا یعنی آدھا ڈالر ایک ڈالر ایک کلک کی اتنی امام ہوتی جب یہاں پہ ایسا نہیں ہے یہاں پہ پر پروڈک سیل ہوگی تو آپ سے چارج ہوگا بنا چارج نہیں لم سم تی کر لیتے ہیں ایبے کے ساتھ یعنی مٹا مار لیتے ہیں مٹا 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 اب اس میں کہہ ہے ابھی ایبے نے ایک اور اپشن کروائے جو ہے پر موٹی لسننگ اڈوانس اس میں ایبے اپشن نے پکتے نظر ہاں ہوتا اچھا تو ایک تو ہوگی یہ چیز تو اس کا پی پی سی نسبتاً مہنگا ہے یا سستہ نہیں اس کا سستہ ہے اس کا پی پی سی جو پرموٹی لسنگ اڈوانس کی اگر ہم کریں بات تو اگر کوئی ایسی نیشہ جس میں کامپیشن زیادہ ہے زیادہ کالٹی بھی اچھی ہے ایمیجز بھی اچھے ہیں پرائسنگ بھی اچھی ہے تو ابی سیلز دیسٹیبیوٹ کرتا ہے نیو اکاؤنٹس کو بھی سیلز دیتا ہے ایوزون میں تو بڑا زور لگانا پڑتا نا بلیڈنگ کرنے پڑتی ابی میں خاص بلیڈنگ نہیں پڑتی آپ سیلز آنی شروع ہو جاتی ہے پروائیڈ آپ کے پاس پروڈک کی پرائس ہے وہ اچھی ہو یعنی کہ لسٹنگ آنے کے بعد پروڈک کی پرائس اگر اچھی ہے تو آپ پس اچھا نسخہ ساتھ اس کے علاوہ پر کچھ اور آپ کہلیں کہ تجربے سے سیکھے کچھ مجرب نسخے ہیں کہ اگر 20 کے قریب آئیٹم لسٹ لیں تو ایک آئیٹم آپ ایسا لسٹ کر دیں جس میں آپ آدھے ڈالر کا لاز کر رہے ہیں اور اس کے طرح آپ کے اکاؤنٹ کے اوپر سیلز زیادہ آرہی ہیں تو اس سے بھی آپ مجرب نسخوں کچھ اور مجرب نسخوں کی ایک اچھی سی کتاب ضرور ہونی چاہیے اور وہ بیسٹ سیلر ہوگی میں آپ کو بتا رہا ہوں اور میری تو سیلز اور مارکیٹنگ کی بک آرہی ہے انشاءاللہ فیب میں آپ بھی لکھتے ہیں مجرب نسخ یہ کہاں لے جانا ہے مر جانا ہے میں ہم بتاتے ہیں اصل میں کہتے ہیں میں خال میں یہ پوڈکاست ہماری ہے سننے والے تھک جائیں گے اور آپ بھی میں دیکھا جس پیشن سے آپ بھی انٹرس لے رہے ہیں اور چیزیں پوچھ رہے ہیں ہم دونوں تو کرتے رہے ہیں میرا ماننا یہ ہے کہ ہم نے آپ نے میں سب نے مر جانا اور مٹی میں مل جانا ہے اور مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گا ہمارا نولیج بھی یہاں پہ ہے اس کو یا تو ویڈیو کی شکل میں جو کہ ہم کر رہے ہیں اور دوسرا کتابوں کی شکل میں لوگوں کا اکاؤنٹ ہے اس کو مارکیٹ کر سکتے مطلب لنک شیئرنگ وغیرہ اس کے اوپر وہ کلک بیٹ والا سسٹم تو نہیں آجاتا کہ جالی ٹریفک آ رہے ہے یا کوئی اس طرح سسٹم نہیں نہیں کہتے ہیں بلکہ ایوے تو لائک کرتا ہے اگر سوشل میڈیا سے ٹرافک آپ دیکھ آئے اور اس پہ بہت بہت سیو ہوتا ہے جی آپ بات کر میں سمی نا سٹارٹ میں بھی کننے لگا تھا نکل گا برزیم میں ہم نے جب امپاورز سٹارٹ کی تھی تو ہم نے پہلے ایک فری ٹریننگ آن ایوے وہ ہم نے ریکارڈ کر کے اپنے یوٹیوب چینل کو ہم نے پہلے کہ کسی کے پاس کچھ نہیں بھی آنا تو اس کے پاس بھی اتنا ضرور ہے کہ وہ اتنا سیکھ لے کہ دو تین چار چھو ڈالر برانش ہوگے امپاورز ڈارٹ کو سلیش ای 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 سی ای یہ والے لنک جا کے لکھیں گے تو ہماری سی یوٹیوب پلیلیس کے اوپر چلے جائیں گے جس میں 64 ککے قریب کنے ویڈیو ہیں یا اگر آپ نے یوٹیوب چینل کھول ہے تو اوپر لکھا رہتے ہیں ہوم ویڈیوز لائی پھر آ رہتے ہیں پلیلیس پلیلیس میں جا کے دیکھیں پاورز فری کورس لکھا نظر آرہ تو اس کو جا کے دیکھنا شروع کر لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جنہیں کوئی ایکسکیوز ہیں یعنی جنہیں ایکسکیوز آئیٹس کا گلینڈ موہ میں نکلا بیماری ہم کچھ نہیں کر پا رہے پیسیں بہت ہیں فلا ہیں اس طرح ہیں ان کے پاس بھی ایکسکیوز نہیں ہیں ان کے ایسکیوز جو چیزیں ہم نے بتائی ہوئی ہیں اس کیونکہ فری پروگرام کے اندر بھی وہ بھی وہ ہے کہ آپ کریں اور ڈیزلٹ آتا ہے بس فرق یہ ہے کہ وہ اترہ زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے جتنا زیادہ ہے یعنی کہ پروگرام کے اندر ہوتا ہے کیونکہ ہم زیادہ ڈیٹیل چلے اگزامپل میں دے تو ایک ہماری سٹوڈنٹ ہے ہمارے یوٹیوب کی سٹوڈنٹ ہے اور جو ہمارا اپاورز کا فیس بوک گروپ ہے وہ پبلک وہاں پہ بھی آکھے کوششن کرتے ہیں فری لرڈنا رہے ہاں نہیں فری کرتے ہیں لرڈنا تھا وہ بچی بیسکلی بننوں کے گاؤں سے رہے ہیں گرلز کے لئے اتنی فری مووومنٹ نہیں آسانی سے گھر سے باہر نہیں آسانی کلچرل چلنجز ہیں وہ وہ گھر میں بٹھی بھی یہ فری چیزیں دیکھ کے مارشل سے ڈیڑھ لاکھ کرتے ہیں پرمج سے زیادہ بنا رہے ہیں اور پرودٹ کیا ہے وہ اپنے کلائنٹ کے لئے اور ان کی اکاؤنٹ مانیج کرتی ہے اس کے گینس جو اس کے پاس پیر سے آتا ہے اسے جب گروپیز میں کنورٹ کرتے تو ڈیڑی ڈیڑی لاکھ سے زیادہ بنکا تو اگر ہمارے اس کے پی کا کلچر ہے اگر ایک فیمل بیٹھ چھوڑی محنیت کر سیکھ کے اگر اتنا بنا سکتی ہے پچاس سال سے اوپر مرد سر رہ تو ان کی بھی چالی سال 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 مرد ہر طرح اگزامپل جو ماشاءاللہ سے ڈالرز کے اندر اندر سٹیبل ارننگ آرہی ہے ان کے ماشاءاللہ سے گروہ کر ماشاءاللہ آج کا ہمارا سیشن ہے بہت ہی ہیلپ فل ہونے والا ہے لوگوں کے لئے اور بڑا معلوماتی یہ سیشن تھا آپ کی آمد کا بہت شکریہ میں تہہ دل سے آپ کا مشکور ہوں آپ کی محبتوں کا آپ کی چاہتوں کا بہت شکریہ اسی کے ساتھ چاہیں گے اجازت اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو کمنٹ سیکشن گے اور انشاءاللہ ہر ہفتے ای بے ایٹسی اور دیگر ایسے ہی پلیٹ فارمز کے اوپر دسکشن کا یہ سلسلہ جاری رہے گا والسلام پاکستان زندہ بات